بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم پو میر چینل کسے کہانیاں پیشی خدمت ہے حیات نور کا نوبل خاک نوبل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کسے کہانیاں کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا بڑھتے ہیں نوبل کی جانب یہ کہانی ہے حاصل سے لاحاصل کی ناممکن سے ممکن کی معصومیت سے زرگ کی دوستی سے دغا کی اور دھوکے سے محبت کی تم تھے ساتھ تو ہاتھوں میں مہندی ہوا کرتی تھی شاید تمہیں پسند تھی اس لیے اب تم نہیں ہو تو ہاتھوں میں کلم ہیں میرے تم تھے تو کلائی پر چھوڑیاں ہوا کرتی تھی تمہیں پسند تھی شاید اس لیے اب کلائی میں گھری ہیں میرے وقت سے دوستی ہو گئی ہے شاید پیروں میں ہیر ہوا کرتی تھی جب تم تھے اس کی ٹک ٹک کی آواز تمہیں میرے آنے کی خبر دیا کرتی تھی شاید اس لیے اب ننگے پیر چلتی ہوں میں پتھروں پر زندگی کی تکلیف اور چوبن محسوس کرنا چاہتی ہوں شاید یہ ظلفیں بکھیر کے رکھتی تھی ہمیشہ شاید اس حمید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے سوارنے کو اب بال سمیٹ کے رکھتی ہوں مسروف سی زندگی میں ایک وقت نہیں ہوتا بکھلی ظلفیں بار بار سمیٹنے کا شاید اسی ہے اب کتابوں میں کلم رکھتی ہوں پھولوں نے تو شاید برباد ہی کر دیا مجھے پہلے عشق محبت شاعری مشتیکی میں گم ہوتی تھی صبح و شام میری ہاں تب بھی تھے ساتھ تم میرے میں نے سیکھا ہے زندگی کو خود کے ٹکڑوں کو سنبھالتے ہوئے ہاں اب بھی نہیں ہو تم ساتھ میرے کارزل میں رہوں گا نہ ہمیشہ کارزل میں ہوں نہ کارزل آپ فکر نہیں کریں بے بسی سے مسکراتی ہوں اب بس ان جنوہ پہ ترجیحات کی بات کیا کرتے تھے تم ترجیحات کہاں گئی ترجیحات پتہ نہیں کن ترجیحات کی بات کرتے تھے تم ترجیحات تو تمہاری دیکھ لی تھی میں نے شاید اس لیے چھوڑ دیا تم نے ترجیحات بھی بدل گئی تمہاری شاید اور ڈھلتے سورج کے ساتھ اپنی یادوں کو بیان کر رہی تھی ابھی تک یہیں ہو خدارہ کارزل جلد اٹھوتائی جان نے دیکھ لیا نہ کہ اب تک ان کی ہونے والی بہت تیار ہی نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی جان لے لیں گی وہ بردہ اس کے پاس کھڑکی میں آ کر پھری ہوئی تھی جان ہا 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 جان لیں گے وہ میری جان تو وہ پہلے ہی لے چکی ہے میری بردہ اب تو بس یہ وجود بچا ہے جسے وہ اپنے بیٹے کے حوالے کرنے والی ہیں اس کو بھی ختم کر دیں گی تو کیا یہاں کسی کو تھوڑی فرق پڑے گا کارزل اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی اس کے پاس آئی تو تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کارزل تائی جان بہت پیار کرتی ہے تم سے اس لیے تمہیں اپنا گھر لانا چاہتی ہیں اور امی بابا میں ہم سب بہت محبت کرتے ہیں تم سے بردہ کارزل کو تسلی دیتے ہوئے بولی آہاں محبت صحیح محبت کا مطلب بھی پتہ ہے تم سب کو ہوتی کیا ہے محبت کچھ پتہ بھی ہے تمہیں پتہ محبت کے میم کا نہیں بات کر رہے ہیں محبت کی اجیب کارزل نے بردہ کو تنسل کیا ہم نہیں جانتے محبت کا مطلب تم بتا دو پھر کیا ہوتی ہے محبت مجھے نہیں بتا کیا ہوتی ہے محبت مگر جو یہ تم سب کر رہے ہونا یہ محبت نہیں ہے آہاں اببہ کو صرف اپنی پگڑی اممہ کو صرف اپنی چادر کی فکر ہے پھر چاہے میرا ہاتھ کسی بھی شرابی کے ہاتھ میں پکڑا دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کارزل نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی تھی تو ہم کیا کرتے؟ تمہاری تائی کے اتنے غلیز الزام برداشت کرتے؟ کارزل کی اممی اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی واہ امی واہ اسلام اسلام ہے آپ کو بھی آپ بھی جانتی ہیں کہ تائی نے صرف اس لیے الزامات لگائے تھے کہ آپ تنگ آ کر میری شادی ان کے بیٹے سے کر دیں پھر بھی آپ یہ سب کر رہی ہیں واقعی اممی؟ کارزل امی کی طرف متوجہ ہوئی تھی تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں کارزل تمہیں یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا تم نہیں جانتی کہ بیٹیوں پر اگر الزامات لگ رہے ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ آپ تائی کو یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نہ کہ مجھے یقین ہے اپنی بیٹی پر ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب کیوں نہیں کہا؟ آپ نے امی کارزل چلائی کارزل نہیں کرونا دیکھو تائی جان بہت محبت کرتی ہے تم سے بردہ فوراں سے ان کے قریب آئی تھی محبت کسی پر الزامات لگا کے اس کے کردار کو برا بھلا کہہ کر کون سی محبت ثابت کی ہے انہوں نے بردہ کارزل کی آنکھیں نم ہوئی تھی بس بہت ہو گیا کارزل بردہ جلدی سے اسے تیار کر کے نیچے لے آو اور کارزل اگر عزت بچ گئی ہے تو بچنے دو ان کے عزامات پر لوگ یقین کر لیں گے تمہاری مصومیت پر نہیں کریں گے اور اللہ کے ہر کام میں مسئلیت ہوتی ہے میری بیٹی وہ جاتے ہوئی بولی تھی اور ان کی اس بات پر کارزل کو بے حد مجسا آیا تھا عزت بچ گئی ہے بیٹی مار کر خود گلازت پھلا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مسئلیت ہے یہ میرے پروردیگار میری مدد فرما میری مدد فرما میری مدد فرما آمین کارزل سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کارزل اب بیٹ بھی جاؤ نا ابھی امی آئی تھی اب تائی جان آگئی تو مسئلہ ہوگا بردہ اس کے پاس آ کر بولی ہاں بھائی آؤ تم بھی کرو جنازے کے لئے تیار ادھر سب تو مجھے مارنے کے لئے بیٹھے ہیں آؤ تم بھی کارزل نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر بردہ کو بلایا یہ بھی دن آنے تھے اپنی ہی بہن یہ سب کر رہی تھی کارزل خود کلامی کرتے ہوئے بولی تھی ارے واہ کارزل تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو واہ کئی آج تو تم محمود سے ہٹ کر سجی ہو کتنے خوبصورت بال لگ رہے ہیں تمہارے آج تو لگتا ہے بردہ نے خوب محنت کی ہے تم پہ ممانی جان کارزل کو باہر آتے دیکھ کر رکی دی ارے نہیں ممانی محنت کیسی یہ تو پہلے ہی اس سے ایسی ہے میں نے آج بس اسے نکھا رہا ہے تھوڑا سا بردہ کارزل کے بال دوبتے سے نکالتے ہوئے بولی تھی اللہ نظرِ بد سے بچائے آمین ممانی جاتے ہوئے بولی نظرِ بد تو لگ گئی ہے اور بھی بہت دیر تھی مگر کون جانے کارزل نے خود کلامی کی چھپ کر جاؤ کارزل اب جب سب ہو گیا ہے مرواؤ گی ہمیں کیا بردہ نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی آؤ ادھر بیٹھو رسم پر شروع ہونے والی ہے بردہ نے کارزل کو رسم کی جگہ پر بٹھایا تھا ارے واہ بھاوی آپ کی بہو تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ تائی جان کی نند نے کارزل کی طرف اشارہ کیا تھا ارے بھائی لگے بھی کیوں نہیں لاکھوں میں ہے میری بہو اور پھر آخر بہو کس کی ہے واہ لاکھوں میں ہاں ہاں ابھی دو ماہ پہلے انہی کو جب رشتہ سے منع کیا تھا تو کارزل بد کردار بے حیاء غلط لوگوں سے تعلق آتے اب ان کا حکم مان لیا ہے تو میں لاکھوں میں ایک یا میرے مولا کیسے عجیب لوگ ہیں مو نہ لگاؤں تو ہم گھٹیا بد کردار مو لگا لیں تو لاکھوں میں ایک کارزل نے خود کلامی کرتے ہوئے ایک زوردار کہکہ لگایا کارزل یہ کیا بدتمیزی ہے کیوں کہکے لگا رہے ہو سب کے سامنے بیٹھ کر کارزل کی امی غصے سے بولی تھی ہاں 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 کچھ نہیں امی آپ لوگ نہیں سمجھیں گے وہ کیا ہے نا اللہ جی نے آپ کے دلوں پر مغل لگا دی ہے اب آپ صحیح اور غلط میں فرق نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ چھوڑ دیں کارزل نے ہستے ہوئے تنس کیا بردہ سنبھالو اس پاغل لڑکی کو پتہ نہیں کیا کیا بولتی جا رہی ہے امی نے جاتے ہوئے بولا تھا کارزل یار خدا کے لیے ارے وہ دیکھو تابش بھائی آگئے تابش بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ کارزل کیسے لگ رہی ہے تابش بھائی بردہ نے تابش کو کارزل کی طرف متوجہ کیا بے بودہ بے حیاء فہاش تابش جو اس کے قریب آ کر بیٹھا اس نے نظر کارزل پر ڈالی تھی مرد تو بہت رہے تھے اس فہاش کے لیے کہ دیتے امی اپنی ماں سے کے کوئی پکیزہ ڈونڈیں کارزل نے سخت لہجے میں کہا تھا دیکھو کارزل یہاں میرے دوست آئے ہوں گے وہ تمہیں دیکھ کر کیا سوچیں گے کہ میری بیوی ہے اور یوں بال کھول کر بیٹھی ہو ہوئی ہے تابش نے اس کے کھلے بالوں کی طرف نگاہ ڈالے کیوں وہ تمہارے ساتھ شراب نہیں پیتے شراب پی کے کچھ نہیں ہوتا کہ میرے کھولے بال فہاش لگ رہے ہیں انہیں عجیب کارزل بکواس نہیں کرو یہی زندہ گار دوں گا تمہیں تابش کو گصہ آیا تھا بسم اللہ کیجئے نا سرداج آج نہیں تو کل آپ نے یہی کرنا ہے ایک شرابی اور کر بھی کیا سکتا ہے کارزل نے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے اسے چڑھایا چلو جی رسم شروع کریں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے تائی جان ان کی طرف بھڑتی ہوئی بولنی تھی دیکھ لوں گا تمہیں تابش نے کارزل کو اشارہ کیا تھا جس کا مطلب کارزل بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بتر کیا ہو سکتا ہے جی بابا آپ نے بلائیا مجھے کچھ کام تھا کارزل بابا کا پیغام ملنے پر ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی ہاں وہ بیٹا تم سے کچھ بات کرنی تھی آؤ نا بیٹھو یہاں بابا سے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے جی بیٹا تم تو جانتے ہو جن حالات میں یہ رشتہ ہوا ہے اور جیسے سب کی باتیں تھی مجھے پتا ہے تم نے صرف ہماری وجہ سے ہاں کی ہے مگر اب جیسا بھی ہے تمہیں یہ رشتہ مرتے دم تک نبھانا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی میرا سر کبھی نہیں جھکنے دے گی بابا کارزل کو سمجھاتے ہوئے بولے تھے فکر نہیں کریں آپ بابا نہیں جھکنے دوں گی یہ سر پھر چاہے مرنا پڑے کارزل بابا کے سامنے سمجیدہ بیٹی تھی میں جانتا ہوں تمہیں تابش کے شرابی ہونے سے مسئلہ ہے مگر بھائی جان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ نہیں پیے گا تو تم بابا وہ پیے یا نہ پیے رہے گا تو شرابی ہی مگر چھوڑیں مجھے مسئلہ نہیں ہے اب آپ کے لئے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں اور بابا یہ کونسا پہلی دفعہ ہے نا مجھے تو عادت ہو گئی ہے آپ کے لئے اپنی انا اپنی جان اپنی عزت نفس مارنے کی معجرت مگر جتا نہیں رہی بس تسلی دے رہی ہوں کہ فکر نہیں کریں یہ رشتہ میری طرف سے نہیں ٹوٹے گا آپ کی پبلی سنبھال لوں گی بابا کارزل کا لہجہ نرم ہوا تھا مگر کارزل نہیں ہونا میں پریشان بابا میں اب کرتو رہی ہوں آپ کو پتہ ہے نا جب میں آٹھ سال کی تھی اور میری پہلی دفعہ اس بتمیز انسان سے لڑائی ہوئی تھی بیڈ مینٹن کھیلتے ہوئے پتہ ہے بابا میں پہلی دفعہ پریشان اور خاموش تھی لڑائیاں تو میری بہت ہوا کرتی تھی مگر یہ سب سے بری تھی کیونکہ میری شکایت گھر آ گئی تھی اور امی پریشان تھی آپ کو پتہ ہے میں امی کو اس لیے کچھ نہیں بتایا کرتی تھی کیونکہ وہ فوراں پریشان ہو جاتی ہیں اور مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی اور پھر جب آپ گھر آ گئے تھے بابا آپ کو پتہ ہے میں سونے کی جھوٹی کوشش کر رہی تھی اور پھر جب میں تھک گئی نا تو میں باہر آ گئی اور تب آپ میرے سامنے تھے کتنی مشکل سے میں نے آپ کو سلام کیا تھا بابا مگر آپ خاموش تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری آخری سانس ہے اور جب میں نے دوبارہ سے آپ کو بلایا تھا آپ نے بابا آپ نے سلام کا جواب دیا اور نہ پیار کیا بس مجھ پر برس پڑے جیسے آر سال کی بھراس نکالنے کا موقع ملا ہو آپ کو پتہ تھا بابا ہمارے معاشرے کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں ایک کے چار لگاتی ہیں اس کی امی نے بھی یہی کیا تھا تب تو میں ہو گئی تھی خاموش در کر نہیں احترامن بابا جانی اور پتہ ہے میں نے سب مان لیا تھا جو میں نے کیا اور جو نہیں کیا سب بابا اور پھر جب میں جانے لگی تھی تو آپ نے مجھے پکارا بھی تھا مجھے لگا بابا مجھے لگا کہ اب اب شاید آپ مجھے پیار کریں گے گلے سے لگائیں گے لیکن آپ کو بابا آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا اپنی لڑائیاں خود ہی حل کیا کرو کارزر آئندہ شکایت گھر آئی تو تم نکلو گے گھر سے صبح جا کر سب سے پہلے معافی مانگنا پھر مجھے نظر آنا بابا یہی کہا تھا نا مجھے یاد ہے سب آپ کا ایک ایک لفظ میرے دل کو چیرتے ہوئے گیا تھا بابا یاد ہے میں نے تب کوئی وضاحت نہیں دی تھی اپنی مانگی بھی کسی نے نہیں تھی اور پھر آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے میں تو آپ کو ہی دیکھ رہی تھی کوئی اور ہوتا تو رو دیتا آٹھ سال بہت کم ہوتے ہیں ایسے حادثات کے لئے مگر میں نہیں روئی تھی بابا ایک بات اب پوچھنی ہے مجھے آپ کو ترس نہیں آیا تھا مجھ پر اس کی امی بھی تو جھوٹی ہوتے ہوئے لڑنے آئی تھی نا آپ کیوں نہیں گئے بابا آپ نے کیوں آواز نہیں اٹھائی میرے لئے یہاں واقعی صرف شہزادوں کے لئے ہی جنگیں لڑی جاتی ہیں شہزادیوں کے لئے نہیں بابا شہزادے جنگ لڑنا جانتے ہیں شہزادیوں کو نہیں سکھائی جاتی ہے مشک مگر میں نے معافی مانگی تھی آپ کا حکم مان کر میں اگلے دن نو بجے گئی تھی اس سے معافی مانگنے اور وہ گیارہ پچاس پہ آیا تھا میں مسلسل معافی مانگتی رہی اور اس کی انا کو تسکین ملتی رہی اگلے دو ہفتے بابا میں نورمل نہیں تھی اور کسی کو فرق نہیں پڑا بابا میں نے تب جانا تھا کہ آپ لوگ کبھی میرے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے بابا اور دیکھیں وہ دن آ گیا نا غلط تو نہیں تھی میں بابا تب نہیں خلاف گئی تھی آپ کے اب جاؤں گی تب سر جھکنے نہیں دیا تھا جب بچی تھی آج جھکنے دوں گی ماضی پھر سے دورایا جا رہا ہے بابا کارزل کی آنکھیں نم ہوئی تھی بیٹا میں نے وہ سب میں صحیح غلط بتانے کو مذہب بودھ بنانے کو بابا کی آواز وہ مشکل نکل رہی تھی محبت چاہیے تھی آپ کی بابا محبت یہ سب نہیں اور رہیں نہیں آپ بابا آپ نہ رہیں اس کوشش میں میں بہت رو چکی ہوں بابا بہت مجھے آج بھی یاد ہے آپ ایک دفعہ میرے لئے بریسلٹ لائے تھے وہ میرے سب سے قیمتی شیع تھی بابا پانچ سال وہ میرے ہاتھ میں رہا بابا ایک لمحہ نہیں اتارا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نہ مکمل ہوں اس کے بغیر بابا میں نے اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی تھی اس کی جب بھی اس کی طرف دیکھتی تھی آپ کی محبت یاد آ جاتی تھی جس محبت سے اس رات وہ میرے ہاتھ میں پہنایا تھا آپ نے بابا اور پھر میرا ہاتھ چوما تھا آپ جب ڈانٹتے تھے نہ بابا تو فوراں چھت پر جا کر اس سے باتیں کرنے لگ جاتی تھی بابا جب آپ خفاہ ہوتے تھے تو آدھی رات تک اسے ڈانٹی تھی یہ سوچ کر کہ آپ کو ڈانٹ رہی ہوں پھر ایک دن وہ کسی کو پسند آ گیا اور آپ نے کہا کہ اتار کے دو تاکہ وہ بنوا لیں مجھے تب ہی خوف تھا کہ گم جائے گا اور نہیں ملے گا اور وہی ہوا آپ پریشان تھے کیونکہ میری محبت دیکھ چکے تھے اس کے لئے اور بابا دیکھے نا بات کو میں نے مزاق میں ختم کر دیا کہ میری ڈانٹ سن سن کر تنگ آ گیا ہوگا اور بھاگ گیا اب اسے اچھا انسان ملا ہوگا میرے جیسا نہیں جو اسے مارے گا گم ہونے والی چیز تھی گم ہو گئی بس گندی عادت ہے نا خود مر رہی ہوں گی مگر اگلے کو پریشان بھی نہیں ہونے دینا آپ کو بتا دوں بابا کہ آج بھی وہ ہاتھ خالی دیکھوں تو تکلیف ہوتی ہے اور اتنی ہی ہوتی ہے جتنی یہ سن کر ہوئی تھی کہ وہ نہیں مل رہا کارزل نیا لا دوں گا نیا ہوگا وہ تو نہیں نا مگر بابا آپ کہاں سمجھتے ہیں یہ سب آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بس زیادہ محسوس کرتی ہوں ہر بات کو خیر کارزل بابا کو روتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی کارزل میری جان بابا نے بہتیار ہوئے تھے میں آپ سے بلکل بھی نراز نہیں ہوں بابا میں نے یہ معاملہ بھی اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے اللہ میرے لئے بہتر کریں گے یا مجھے بھی ایسا بنا دیں گے جیسے یہ سب ہیں روئے نہیں بابا میری ساری محنت بکار ہو جائے گی ورنہ میں کپڑے بدل لیتی ہوں یہ کافی عجیب ہیں آپ اپنا خیال رکھیں کارزل اپنے آنسوں چھپاتے وہ کمرے سے نکلی تھی امی اندر بابا کے پاس جائیں بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر رو رہے ہیں کارزل امی کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی کیا بدتمیزی ہے کسی کے کمرے میں آنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں کارزل جو کتاب پڑھ رہی تھی تابش کو دیکھ کر چلائی کسی کے کمرے میں آیا ہوں ہونے والی بیوی ہے میری اور کیا تابش کارزل کی طرف بڑھا تھا تابش تم نے پی رکھی ہے کیا بکواس ہے تم شراب پی کے میرے کمرے میں داخل کیسے ہوئے نکلو یہاں سے ابھی کہ ابھی میں کہہ رہی ہوں کارزل نے کتاب تابش کے موں پر ماری تھی وہ تم کہہ رہی تھی نا شام میں کہ شرابی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ شرابی تمہیں شراب پی کر ہی ملے امی امی تائی بردہ بابا تایا جان یہ دیکھیں تاب کارزل چلائی ہی تھی کہ تابش نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ کے اسے چھک کر آیا خاموش ہو جاؤ ماروں گا ورنہ تابش نشے میں بولا تھا تم پاگل تو نہیں ہو گئے دور ہٹو کارزل نے تابش کو دھکا دیا مگر نہیں دیکھ کر نیچے پھینکا کارزل یہ کیا کر رہی ہو تابش کو مار رہی ہو تم تائی جو اس کا شور سن کر آئی تھی تابش کو اتھاتے ہوئے بولی یا میرے خدایا تائی آپ کے حواز تو کام کر رہے ہیں نا اس سے نہیں دیکھ رہی شراب پی کر میرے کمرے میں آ گیا ہے اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں مار رہی ہوں حد ہو گئی ہے ویسے لے کر جائیں سے یہاں سے کارزل گھت سے میں بولی تھی میرا بچہ تو محصوم ہے یہ ضرور کسی نے شرارت کی ہوگی اس سے کارزل اب اس کے ابا کو مت بتانا تائی تابش کو لے جاتے ہوئے بولی تھی تف ہے ان ماں پر کارزل نے زور سے دروازہ بند کیا تم ٹھیک ہو نا کارزل بردہ نے اسے پانی دیتے ہوئے پوچھا تھا ٹھیک نہیں ہے یہاں کچھ بھی بردہ کچھ بھی نہیں فکر نہیں کرو کارزل سب ٹھیک ہو جائے گا بس صبر کرو صبر بردہ نے کارزل کو تسلی دی تھی ایک بہت عجیب بات کی ہے تم نے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہی لوگ تو کرتے ہیں جب کسی کو تکلیف میں دیکھیں پریشانی میں دیکھیں تو تسلی کے لیے تمہاری ہی طرح کہتے ہیں کہ صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا یار کچھ بھی نہیں ہوتا نا ٹھیک نہ مسائل نہ پریشانیاں اور نہ ہی مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک سب ویسا ہی رہتا ہے ٹھیک تو نہیں ہوتا ہاں لیکن صبر کرتے کرتے انسان آدھی ہو جاتا ہے انہی تکلیفوں پریشانیوں اور مصیبتوں کا ہاں لوگوں کے روئیوں کا بھی ٹھیک نہیں ہوتا کچھ اس سب سے گزر کر آدھی ہو جاتا ہے مسلسل اسی سب کا رہ کر انسان کو فرق پڑنا بھول جاتا ہے یہ یہ کہہ لو کہ فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے اور پھر جب انسان اس سب کا آدھی ہو جاتا ہے تو چیزیں ویسی تکلیف دیں نہیں کن رہتی جیسے شروع میں ہوتی ہیں ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی مڑ کر انہی تکلیف بڑے لمحات کو دیکھیں تکلیف اور دن وہیں ہوں گے بس آپ آدھی ہو چکے ہوتے ہیں ان سب کے سبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا میں اتفاق نہیں کرتی ہزاروں نہیں کرتے لیکن اگر وہ ہزار بھی کر لیں تو میں نہیں کروں گی سمجھ گئے تم اب آئندہ میرے سامنے یہ گردان مت پڑنا اور جاؤ اب یہاں سے سکون کا سانس لینے دو مجھے بھی کارزل نے بردہ کو کمرے سے نکالا تھا یہ گھڑی یاد ہے تمہیں تمہیں پتہ ہے کتنی بھڑی تھی یہ تمہیں بار بار تمہاری کلائے سے نیچے گرتی تھی اور یاد ہے تم ایک دن بہت پریشان آئے تھے میرے پاس جب میں نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا تم نے بولا کہ کارزل کارزل میری گھڑی نہیں مل رہی تو تم جانتی ہو نا کتنی پسند ہے وہ مجھے امی نے دی تھی مجھے اور اب نہیں مل رہی مجھے اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ کوئی بات نہیں گم ہونے والی تھی چیز گم گئی اب کیا کیا جا سکتا ہے میں اب بتاؤں تمہیں کہ وہ گھڑی اس دن تم نے کھیلتے ہوئے پارک میں گرا دی تھی تو تب تو نہیں بتایا تھا اب بتا رہی ہوں کہ میری نظر ہر وقت تم پر ہوا کرتی تھی اس وقت جب یہ تمہارے ہاتھ سے گیری تھی میں نے فوراں اسے سبال لیا تھا لا پرواز سے تھے تم چانتی تھی ایسے ہی کہیں گرا دوگے اس لیے نہیں دی کہ جب تم سمجھدار ہو جاؤگے تب دے دوں گی مجھے کہاں پتا تھا کہ تم تو ایک دن مجھے بھی کہیں گھما کر بھول جاؤگے خیر تم نہیں تو یہ گھڑی ہی سہی پاس تو میرے ہی ہے یہ کارزل نے گھڑی واپس دراز میں رکھی تھی کارزل میرا سر بہت درد کر رہا ہے میرے لئے چائے بنا دو تابش اس کے بیٹ پر آ کر لیٹا تھا تمہارا دماغ تو نہیں خراب اور کتنی دفعہ کہوں تم سے میرے کمرے میں مت آیا کرو کونسی زبان سمجھاتی ہے تمہیں کارزل تابش پر برہم ہوئی تھی چائے مانگیا تم سے اس میں دماغ کہاں سے آ گیا میڈم تابش نے اس کی کتاب پکڑ کر دیکھنا شروع کی تھی ابھی کہ ابھی نکلو یہاں سے میں کہتی ہوں ورنہ 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 کیا مارو گے مجھے آؤ ہاتھ لگا کر دکھاؤ ذرا دوں تابش اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا تم نے غیرت نام کی کوئی چیز ہے مسٹر تابش کارزل اس سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی ابھی یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا تم اس سے اتنا شرماتی کی ہو مطلب یار تمہارا ہونے والا شروع نو تابش نے نہایت ڈھٹائی سے بولا تھا اوہ ہیلو نکلو یہاں سے فوراں بہت ہو گئی تمہاری بکواس کارزل دروازہ کھول کے تابش کو باہر نکالتے ہوئے بولی تابش اسے تنگ کر کے ہستے ہوئے گیا تھا اب اس مسیبت کا کیا کروں میں نانی کی ڈائری ہاں انہوں نے کچھ لکھا ہوگا اس بارے میں دیکھتی ہوں کارزل فوراں سے اپنی نانی کی ڈائری دیکھنے گئی تھی جو اس کی نانی نے مرنے سے پہلے کارزل بنی تھی تابش بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا تو یہ بھی مسیبت میں پڑھی جا سکتی ہے اللہمہ اجرنی فی مسیبتی و خیرن منہا اے اللہ اجھے اس مسیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر عطا کر آمین یا اللہ مدد کر دیجئے گا اور نانے کو بہت زیادہ اجر دیجئے گا کارزل مسلسل دعا پڑھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب تابش کے بدلے کیا بہتر ملے گا کارزل کارزل تائی جان بلا رہی ہے نیچے جلدی سے آؤ بردہ نے کارزل کو آواز دی تھی اب نہیں کیا چاہیے کیوں بلا رہی ہے کارزل خود بلامی کرتے ہوئے کمرے سے نہیں گئی تھی جی تائی جان کیا ہوا ہے آپ نے بلایا تھا کارزل نے ایک نظر سامنے بیٹھے تابش پر ڈالی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ بڑا وقت بھاگتا ہوا آیا ہے کارزل بیٹا وہ تمہیں تو پتا ہے کہ تمہارا لینگا ہم نے بنبا لیا تھا مگر کام اور مصروفیات میں لانا بھول گئے تھے وہ تو مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے تابش کو بلوا کے جا کر لے آئے بلوایا کے جا کر لے آئے تائی جان کارزل کے قریب آئی تھی تو مجھے کیوں بتا رہی ہے کارزل نے بزاریت ظاہر کی تھی تو کارزل مجھے تھوڑی پتا ہے ان چیزوں کا ساتھ چلو میرے تابش نے مذکراتے ہوئے بولا تھا بردہ کو لے جاؤ میں فارغ نہیں ہوں کارزل نے تابش کی چلاکی سمجھتے ہوئے کہا بردہ سیف نہیں ہے میرے ساتھ وہ کیا ہے نا شرابی ہوں تو اس لیے ارے بیٹا چلی جاؤنا بھائی جان یا بھابی جان کو پتا چلے گا تو کتنا برا لگے گا انہیں تائی جان کارزل کو اشارہ کروایا تھا مگر تائی جان میری بات تو ارے چلو یار نکھرے ہی نہیں ہوتے ختم تمہارے میڈم اوکے امی تابش اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے لے جاتے ہوئے بولا تھا کس قدر بے شرم اور دیڑ انسان ہو تابش تم کارزل نے اپنا ہاتھ چھوڑایا تھا چک کر کے گاڑی میں بیٹھو اور خبردار اب بولی تو تابش نے کارزل کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا تھا تابش بہت گھٹیاں انسان کارزل تابش پر غصہ کرنے ہی والی تھی کہ تابش نے آگے بھڑ کر اسے چک کروایا میں لحاظ نہیں کروں گا کارزل گھر میں نہیں ہے ہم خبردار جو اب بولی بھی تو تم گھر سے باہر لائیا ہوں کہ تمہارے ساتھ تھوڑا سکون کا وقت گزار سکوں اور تم ہوں کے خیال ہی نہیں ہے چک بلکل چک تابش چلایا تھا کارزل ایک طرف ہو کر خاموش بیٹھ گئی تھی انسان کی عزت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور لڑکیوں کے لئے تو عزت سے بھڑ کر محبت بھی نہیں ہوتی اور یہی عزت اسے خاموش کروا گئی تھی ویسے کارزل تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ برا کیا ہو تابش نے گاڑی چلاتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا تھا کارزل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تم سے پوچھ رہا ہوں کارزل تابش نے کارزل کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا نفرت کے لئے بہت سی وجوہات ہیں کارزل نے لوگ رخ مورتے ہوئے کہا تھا جیسے کہ تمہیں وضاحت دینے کی پابند ہرگیز نہیں ہوں میں تابش کارزل نے سخت لہجے میں کہا تھا مگر میں محبت کرتا ہوں تم سے کارزل تو میں کیا کروں میں نہیں کرتی لیکن کارزل نے ہستے ہوئے تنز کیا اور یہ ہسی تابش کو بے حد چوبی تھی مگر وہ اس چوبھن کا درد چھپا گیا تھا یہی سے پکڑنا ہے لینگا تم بیٹھو میں لے آتا ہوں تابش گاڑی سے اترتے ہوئے بولا تھا جب اکیلے ہی جانا تھا تو مجھے ساتھ ہی کیوں لائیا حد دوتی ہے چلاکیوں کی بھی کارزل نے افسوس کیا تھا آپی آپی یہ لے لیں کارزل کے بلکل سامنے ایک بچہ پھول لے کر کھڑا تھا نہیں بیٹا تینکیو کارزل اس کے پاس آ کر اسے پیار کرتی ہوئے بولی تھی بیش نہیں رہا آپی کے لئے بھیجے ہیں انہوں نے کارزل کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی تھی کس نے بھیجے ہیں کارزل اس کا اشارے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اتنے میں وہ بچہ اسے پھول تھما کر بھار گیا ارے بات تو سنو میری کارزل اس کے پیچھے جانے ہی والی تھی کہ تابش اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس لئے باہر نہیں لایا تھا کہ بھاگ جاؤ اور گاڑی سے باہر کیوں آئی ہو تم چلو اندر بیٹھو تابش نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا میں جان پوچھ کر نہیں نکلی تھی باہر وہ میں اس بچے کو بچہ کون اور یہ پھول مجھے نہیں پتا تابش کارزل کو محسوس ہوا کہ وہ غلطی کر بیٹھی ہے کارزل یہ پھول کس نے دیئے ہیں میرے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلنا ورنہ جان لے لوں گا تابش چلایا دماغ جگہ پر ہے تم لائے ہو مجھے یہاں مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں آنا ہے ایسے میں یہ پھول مجھے کون دے گا مجھ ہی کیا پتا کارزل نے پھول تابش کے موں پر پھینکے گھر چلو تم کرتا ہوں ٹھیک تمہیں تابش نے غصے میں گاڑی چلانا شروع کی تھی اور کارزل کا دل چاہا تھا کہ اب ہی جان لے لے تابش کی مگر والدین کے لئے خود کو ماننا پڑتا ہے دوسرے کو نہیں اس نے بھی وہی کیا تھا اپنا غصہ دبا کر دل ہی دل میں تابش کو بہت ہی خوبصورت کا بات سے نوازا تھا بردہ 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 یہ پھول یہاں کیسے آئے ہیں کارزل جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی پھول دیکھ کر برم ہوئی تھی اوہ تو بات کمرے تک آ پہنچی ہے تمہارے گریٹ اب بتا ہی دو کہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ سب تابش اس کی آواز پر کمرے میں داخل ہوا تھا میں تم سے آخری دفعہ کہہ رہی ہوں تابش میں نہیں جانتی کہ یہ پھول کہاں سے آئے ہیں اوہ ہاں مجھے تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت ہی کیا ہے کارزل نے سختی سے کہا ایک میں ہی ہوں کارزل جسے وضاحت دینے کی تمہیں ضرورت ہے حد میں رہو اپنی تم تابش نے کارزل کو قریب کر کے جنجوڑا تھا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ پھول ہی تو بھیجے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو محبت ہو مجھ سے اس کارزل مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی تابش نے اس سے ایک عدد تھپڑ مار دیا تھا کارزل میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا تمہارے مو سے میری برداشت بالکل نہیں ہے اس بارے میں آئندہ ایسے الفاظ زبان سے نکلے تمہارے سمجھی تم تابش چلاتا ہوا کمرے سے نکلا یہ تو ہونا ہی تھا مگر کوئی بات نہیں بابا کو خوشی کے لیے ایک اور عذیت سے ہی اور اللہ جی آپ کی رضا کے لیے اس تھپڑ پر بھی صبر کر رہی ہوں آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے کارزل خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی ایک رات ہے اور صبح تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کسے خبر کے کل اس وقت کیا ہوگا میرے ساتھ تابش کی شریک حیات یک سوچ کر گھوناتی مگر کیا کر سکتے ہیں یہ سب کرنا تو ہے ہی یا اللہ مجھے حمد دے یہ سب کرنے کی عجیب ہے کہ زندگی کے اس مقام سے اگر ایک نگاہ ماضی پر ڈالی جائے تو میرے خلوص میری محبت اور میری وفا کے نتیجے میں لوگوں نے دھوکہ ہی دیا ہے مجھے دھوکہ اور صرف دھوکہ منافقت اور بس منافقت افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ زندگی میں ایک انسان صرف ایک انسان بھی نہیں ہے ایسا کہ جو ایسا نہ ہو دھوکے باز منافق سب نے یہی کیا میرے ساتھ کچھ نے چھوڑ کر دھوکہ دیا کچھ نے ساتھ رہ کر گداری کرتے میں ان سب محبتوں کے درمیان اپنا برا وقت اپنا ماتم میں گزارتی رہی کوئی نہیں ہے آپ ساتھ میرے کون ہے آج یہاں کوئی بھی تو نہیں ایک پل کو یوں لگا جیسے قیامت آ گئی اور نفسہ نفسی کی حالت ہو گئی امی کو اپنی چادر بابا کو پگڑی تائی جان اور تایا جان کو تابش کی پڑوا آج میں پوچھتی ہوں میرا کون ہے یہاں کہیں سے کوئی ایک آواز نہیں ہے یہ اللہ جی ٹھیک کہتی تھی نانی بیٹا تم حجوم میں بہت ساتھی ملیں گے مگر یاد رکھنا وہ ساتھی نہیں ہوں گے پھر ایک ساتھی ملے گا تمہیں تنہائی میں خیال کرنا کہ وہی تمہارے حجوم کا بھی ساتھی ہوگا مگر بیٹا اس ساتھی کو نراز مت کرنا حجوم میں اور تنہائی میں اسے خود سے الگ مت کرنا ورنہ تم اپنے وجود سے الگ ہو جاؤ گی اور تمہارے ہاتھ کھالی اور دل سیاہ ہو جائے گا میں اب سمجھی کہ نانی جان آپ کے بارے میں کہتی تھی اللہ جی اور میں اس کشم کشم میں آپ سے ہی دور ہوتی رہی کہ آپ کے پاس تو بہت صالح بندے ہوں گے میری کیا ضرورت بے وقوف ذرا اب سمجھی کہ ضرورت تھی مجھے آپ کی وہ مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھ کر باتے کر رہی تھی اللہ جو میرا نہیں ہے اسے مجھ سے دور رکھیں اللہ جے جو میرے نصیب میں ہی نہیں اسے میری زندگی میں بھی نہ بھیجیں اللہ جی جو میرے لیے بہتر نہیں اس کا خیال میرے دل و دماغ میں پیدا نہ کیجئے اللہ جی جو میرے ایمان خراب کرے ایسے عقائد مجھ سے دور رکھیں اللہ جی مجھے آپ سے دور کر دے ایسے قریب کو دور رکھئے اللہ جی جو محبت و عطاعت آپ کی محبت و عطاعت سے غافل کر دے ایسی محبت و عطاعت کو میری زندگی سے ختم کر دیں آمین کارزل اللہ سے دعا کرتے ہوئی نین کی اغوش میں پہنچ گئی تھی تم جانتے ہو تمہاری محبت کی طرح تمہاری دی ہوئی چوریوں کا رنگ بھی پیکا پڑ چکا ہے ہاں شروع شروع میں بہت خوبصورت تھی حسین خوبصورت آواز ایسی کہ ان کی کھنکھناہر دل کو سکون پہنچاتی ہیں بلکل تمہاری محبت کی طرح جب تمہارے قدموں کی آہر سنتی تھی تو سکون ملتا تھا جب تمہیں اپنے قریب پاتی تھی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی بلکل تمہارے ہاتھوں کی طرح جب انہیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی تو سکون مل جاتا تھا خیر محبت ہو گئی ختم اور مگر یہ چوریاں نہیں پھینکی میں نے ہاں رنگ خراب ہو گیا ہے جو باقی چیزیں بھی خراب کرتا ہے لیکن میں نے پھینکی نہیں تمہاری دی ہوئی چند چیزیں اور یادیں ہی تو ہیں میرے پاس وہ بھی خود سے دور کر دوں ناممکن کارزل اپنے لوکر میں پڑی چوریوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کارزل جلدی کرو سب تیار ہے فوراں نکلنا ہے مولوی صاحب پہنچ گئے ہیں بردہ اس کے پاس آئی تھی ہاں چلو کارزل اپنی جگہ سے اٹھی تھی کارزل فکر مت کرنا اللہ سب بہتر کریں گے ہم سب تمہارے ساتھ بردہ کارزل کو تسلی دیتے ہی دینے ہی والے تھی کہ کارزل نے اسے ٹوکا تھا اب یہ والا جھوٹ مت بولنا کہ سب میرے ساتھ ہیں ساتھ ہوتا کوئی تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی اور رہی کہ اللہ بہتر کریں گے تو اللہ بہتر کرنے پر قادر ہے انہی کے حوالے کر کے آئی ہوں تو جھوٹی محبت اور تسلیوں سے گریز کرو تم آئی بڑی ساتھ ہے میرے ایک اکیلی بردہ تم بھی ساتھ ہوتی نہ میرے یہ تابش اور تائی جان کیا ایسے سو لوگوں سے نپٹ لیتے مگر خیر وقت بھی تو گول گول گھوم رہا ہے کبھی کوئی تو کبھی کوئی کارزل اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی تھی تم بد دعا دے رہی ہو کارزل جبکہ تم جانتی ہو کہ میرا خیال ہے کہ اگر انسان دعا نہیں دے سکتا تو اسے خموشی سے مسکرہ دینا چاہیے تو میں بس یہ سمجھا رہی ہوں کہ کل جب یہ وقت تم ہر آئے تم پر آئے تم میری طرح خاموش مت ہونا اپنی عزت اور خوشیوں کے لئے لڑنا اور ہاں ایک اور بات تب بھی اگر کوئی کاندھا نہیں پاؤ تو دیکھنا تمہاری بہن قریب ہے کہیں تمہارے لئے کھڑی ہوگی میں تمہاری طرح یوں سب کے ساتھ مل کر خوشیوں کا قتل نہیں کروں گی اپنی بہن کا مشبوریوں کی وجہ سے اسے رونے نہیں دوں گی بردہ اور مجھے تسلیاں نہ دو میں ٹھیک ہوں کچھ کر سکتی ہو تو اپنے لئے کرو اپنی محنت کرو کتنی محنت کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو تمہاری سانس پر حق نہ ہو ذہن میں رکھنا کارزل سٹیج پر تابش کے قریب بیٹھی تھی کارزل کی ان باتوں پر بردہ کا دل چاہا تھا کہ وہ زارو کتار روئے مگر آج وہ اپنے آنسو پہلی دفعہ دبا گئی تھی کارزل کی طرح اور اسے احساس ہوا تھا کہ جہاں زارو کتار رونا ہو وہاں آنسو دبا لینا کس قدر عذیت دیتا ہے تو میس کارزل آخر کار آپ آج پہنچ ہی گئیں یہاں فائنلی میسس تابش بننے جا رہی ہیں آپ کچھ دیر میں نکاح ہو جائے گا اور یہ آپ ہار گئیں یہ جنگ بھی ہر بار کی طرح تابش نے اسے سرگوشی کی تھی کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو تابش مگر پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ اگر ہار بھی گئی ہوں تو کیا ہوا ہارنا بھی اچھا ہوتا ہے پتہ ہے کب تک جب تک انسان کے پاس اس کی ذات موجود ہوتی ہے اور یار میرا نہیں خیال کہ ایک ہارے ہوئے انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہوگی اور اس کے پاس اس کی ذات موجود ہوگی اس کا وجود اس سے مل جائے ہو دیا تو ہو دیا سب تو کیا ہوا اب پتہ کی بات بتاتی ہوں تمہارے کام آئے گی جب تک تمہارے دل و دماغ دونوں ٹھیک ہیں تم ہار کے بھی نہیں آ سکتے پتہ ہے کیوں کیوں کہ جو تم ایک دفعہ کر سکتے ہو وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہو اور ہاں ہارے ہوئے لوگوں کو ہرانا مشکل ہے تابش کارزل نے تابش کے لہجے میں یہ سرگوشی کی تھی واہ بھائی واہ ابھی بھی اتنی حمد ہے تم میں کارزل تابش نے اسے داد دی تھی یقین ہے تابش کارزل نے اپنی نگاہ ہٹائی تھی میں آپ کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں محترمہ تابش نے کہکہ لگایا تھا اور تب کارزل کو احساس ہوا تھا کہ انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے مخالف کو بھی پریشان کر سکتا ہے پھر چاہے میدان جنگ میں وہ اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہو اور تب خار خار نہیں لگتی آج کس سے کہوں کہ مجھے بچا لیں اس ازمائش سے آج کس موجزے کو سوچوں بابا بابا میں نہیں کر پا رہی ہے بابا مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا بابا یا اللہ مدد کیجئے میں اتنی مضبوط نہیں ہوں جتنی بن کے دکھا رہی ہوں میں تھک گئی ہوں اب ایک لمحہ آتا ہے نا زندگی میں جب ہم تھک جاتے ہیں رشتوں سے لوگوں سے لوگوں کے جھوٹ سے منافقت سے ہاں خود سے بھی تو تھک جاتے ہیں ہم تب کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا نہ دل چاہتا ہے کہ کسی کی بات سنیں نہ کسی کا وجود برداشت ہوتا ہے وہ لمحہ بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں دل نہیں چاہتا کہ آپ سانس بھی لیں اور یوں ہی بزاریت سی ہوتی ہے ہر شئے سے اس لمحے میں اتنا رویا جاتا ہے جتنا کبھی نہیں وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی بس آپ جو کافی عرصے سے سب سنبھال رہے ہوتے ہیں وہ ہمت ختم ہو جاتی ہے اور تب آپ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ جی اب بس ہے اب آپ کے سامنے آنا ہے اللہ جی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو سب بتانا ہے ہمت لینی ہے دلاسے لینے ہے اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ کیا آپ اس قابل ہیں بلکل بھی نہیں بس تب تب انسان اللہ سے ماؤں والی محبت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ جی بس آپ کے پاس آنا ہے معاف کر کے رحمت میں لے لیں محبت میں لے لیں تب یہ وہ نہیں ہوتا تب بس میں میرا رب اور محبت ہوتی ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اللہ یقین رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے کارزل بے اختیار روئی تھی کارزل کیا ہوا تم کیوں رو رہی ہو تابش کارزل کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا شادی پر تو سب ہی روتے ہیں اپنی کارزل نے تابش کی ہمدردی سے بچنے کے لئے خود کو نورمل کیا تھا عجیب بے وکوف عورت ہو تابش نے کارزل سے غصے میں کہا تھا تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ تابش صرف اپنی زد اور محبت کی خاطر تم نے میری زندگی اچار کر رکھ دیا ہے برباد کر دیا ہے مجھے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ تمہارا نام لے کر کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتی کسی سے کروں تمہاری شکایت کس کو بتاؤں تمہاری چلاکیاں تابش برباد کر دیا تمہاری محبت نے مجھے محبت ایسی تو نہیں ہوتی محبت تو سکون دیتی ہے محبت میں تو بلکل بھی عذیت نہیں ہوتی محبت تو نام ہی سکون کا ہے تو یہ کیا تھا تابش یہ تو محبت نہیں تھی کارزل مسلسل تابش کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کارزل یہ پھول تمہارے لیے آئے ہیں بردہ نے کارزل کے سامنے کھڑے شخص کی طرف متوجہ کروایا تھا جو پھول لے کر کھڑا تھا اوہ واہ بہت ہی کوئی ڈھیڑ انسان ہے جس نے آل بھی پھول بھیج دیے مگر خیر اب کیا ہو سکتا ہے کارزل اب تو چند ہی لمحوں میں ہمارا نکاح ہے پھر یہ کہانی بھی ختم تابش نے فاتحانہ انداز اختیار کیا تھا کس نے بھیجے ہیں یہ پھول کارزل نے سوال کیا تھا یہ پھول میں لے کر آیا ہوں محترمہ وہ پھولوں کو پکڑتا ہوا بولا کاتف آپ کارزل حیران تھی اور اسے حیران ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ یہ پھول کوئی عام انسان نہیں لایا تھا بیڈ منٹن کا ماہر کھلاری اس کے سامنے تھا جو نہ صرف ماہر کھلاری تھا بلکہ خوبصورتی میں بھی اس کا کوئی سانی نہ تھا جس سے ملنے کے لئے بردہ اور کارزل کبھی خواب دیکھا کر دی تھی آج وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے پھول لیے کھڑا تھا اور تابش بھائی بلکل ٹھیک کہا آپ نے اب تو کچھ ہی لمحوں میں نکاہ بھی ہونے والا ہے پھر یہ کہانی بھی ختم کاتف مسکر آیا تھا اور ہاں دھیر تو میں بہت ہوں نہ ہوتا تو آج نہ یہاں ہوتا اور نہ میری کوئی پہچان ہوتی اب آپ تھوڑا سائٹ پر ہوں گے میں کوئی اور طریقہ دیکھ لوں گا کاتف نے تابش کو اسشارہ کروایا تھا کیا مطلب ہوا اس بات کا سائٹ پہ میں کیوں ہوں تابش گھبر آیا تھا ارے تابش بھائی کہا تو ہے کہ کہانی ختم ہونے والی ہے پھر بھی نہیں سمجھے مجھے تو لگا آپ کافی سمجھدار ہیں مگر خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے اور سائٹ ہونے سے میری مراد یہاں سے ہٹنے کی ہے کاتف نے آخری بات پر زور ڈالا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں اور یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم ہمارے بچے سے تایا اور اببہ ماحول دیکھ کر فورا آئے تھے بردہ بیٹا ذرا مولوی صاحب کو بھلا لو میری نحکہ کے بعد گیم بھی ہے کاتف کارزل کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا تھا میں جان لے لوں گا تمہاری کارزل کہ پاس سے ہٹو تابش چلایا تھا بردہ بیٹا ذرا جلدی پلیس کاتف نے بردہ کو جانے کا اشارہ کیا یہ کیا حرکت ہے بیٹا یہاں میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے تھا اور آپ درمیان میں آ کر ہوں سب خراب کر رہے ہو دیکھیں آپ جائیں یہاں سے کارزل کے بابا کاتف کی طرف بڑھے تھے میں بھی نکاح ہی کر رہا ہوں بابا اور آخر میں برائی ہی کیا ہے محبت کرتا ہوں کارزل سے نکاح کر رہا ہوں دیکھا میں نہیں کہتی تھی اس لڑکی کا ضرور کہیں چکر ہے تب ہی تو مان نہیں رہی تھی تابش کے لیے آپ سب ہی تھے جو کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہماری بیٹی تو ہے ہی نہیں ایسی کاتف اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی تائی نے مفات پرست لوگوں کی طرح دخل دیا تھا جی آپ کون کاتف نے نہایت عدب سے پوچھا تھا میں تابش کی ماں اور کارزل کی تائی وہ چلائی تھی اوہ اچھا تو دیکھیں تابش کی والدہ اور کارزل کی تائی جان آپ جو اتنے بڑے الفاظ کارزل کے بارے میں بول رہی ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ حق آپ کو کس نے دیا ہے آپ اگر چاہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں آپ کے اولاد ہے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا مگر کسی دوسرے انسان کے بارے میں بولنے کے لیے زبان ہرکس نہیں دی جاتی اور دوسری بات مان نہ رہے ہوتی تو یہاں دھلن بن کر نہ بیٹھنی اور دوبارہ میں نہ سنوں ایسی کوئی بھی بات جس کا آپ کو حق نہیں ہے تائی جان وہ مشکراتے ہوئے عدب سے بولا تھا اگر یہ جھوٹ کہہ رہی ہے تو پھر کارزل سے آپ کو محبت کیسے ہوئی تالی ایک خاصے نہیں بچتی کارزل کی امی نے تنزیہ کہا تھا امی کارزل جو تب سے خاموش تھی امی کی اس بات پر افسوس سے بولی تھی آپ کو خاموشی سے بیٹھیں کارزل میں ہوں نہ اور امی آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی رشتوں کے ڈر سے اولاد کو قربان کرنا یہ تو جائز ہے آپ کے لیے مگر جب بات اولاد کی عزت پر آ جائے کردار ہر آ جائے تو رشتوں سے دوری بہتر ہے اور ایک بات تالی ایک خاصل نہیں بچتی آپ کو تالی بجوانی ہی کیوں ہے کیوں نہ جو ہاتھ تالی بجانے پر لگانا ہے اسے محبت سے تھام لیا جائے رئی محبت تو میں نے انہیں دیکھا تھا دو ہفتے پہلے بس اچھی لگی اور تب سے میرے دل سے نہیں نکل رہی تھی قاطف نے رکھ موڑا تھا دیکھا میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی ملتی ہے کسی سے چھپ چھپ کے تائی نے بڑھاس نکالی تھی نہیں ایسا نہیں ہے امی بابا یہ جھوڑ بول رہے ہیں میرا یقین کریں میں نہیں گئی تھی گھر سے باہر تابش تابش تم جانتے ہو یوں دو ماہ ہو گئے ہیں میں گھر سے باہر نہیں نکلے جب سے ہمارا رشتہ ہوا ہے میں کہیں بھی نہیں گئی تابش کارزل کا لہجہ نرم تھا کارزل آپ کیوں ان کے سامنے رو رہی ہیں یہ یقین نہیں کریں گے آپ کا قاطف نے تابش کے پاس کھڑی کارزل کو اپنے قریب کیا یہ کیا نیا ڈراما شروع کیا ہے آپ نے کیوں جھوڑ بول رہے ہیں آپ دیکھیں کاطف میری زندگی میں اور بھی بہت سے مشکلات ہیں ایک اور مت بڑھائیں پلیز انہیں سچ بتا دیں کارزل رونے لگی تھی سچ بتا کر بھی یہ آپ کا یقین نہیں کریں گے مجھ سے نکاح کر لیں کارزل پلیز آپ پاغل تو نہیں ہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں انہیں سچ بتائیں آپ مزید مشکلات بڑھا رہے ہیں میرے لئے کارزل کاطف سے دور ہوئی تھی کارزل دیکھیں یہ لوگ صرف آپ سے کھیل رہے ہیں انہیں آپ کی پرواہ نہیں ہیں میری بات مانے کاطف نے کارزل کو سمجھایا تھا ارے میں آپ سے کہہ رہی ہوں جائیں یہاں سے جانتی ہوں میں بھی کہ نہیں ہے پرواہ نہیں ہے محبت ہاں کھیل رہے ہیں تو مجھ سے کھیل رہے ہیں نا کھیلنے نہیں مگر میں اپنے بابا کا حکم نہیں رت کر سکتی سمجھ گئے ہیں آپ تو جائیں اب خدا کے لئے کارزل کاطف پر چلائی تھی اگر آپ جیسی لڑکیاں خود کے لئے آواز اٹھا لیاں کریں نا تو مجھ جیسے یوں شادیوں میں نہیں ٹپکاتے کاطف نے سرگوشی کی تھی ایک آخری سوال میں یا موت کاطف نے گن نکال کر کارزل کے سر پر رکھی تھی موت کارزل ایک لمحہ سے پہلے بولی تھی اب نکلنا پسند کریں گے آپ یہاں سے تایا فوراں سے بولے میرا بچپن بہت گربت والا تھا اتنا بھی نہیں لیکن اتنا تھا کہ خواہشاہ زبان پہ آنے سے پہلے ہی مر جایا کرتی تھی تب میں نے وعدہ کیا تھا خود سے اتنی محبت کرنی ہے کہ کچھ بھی پسند آئے تو اسے لینے سے پہلے دوسری دفعہ سوچنا نہ پڑے مجھے کارزل صرف پسند ہی نہیں ہے یہ میری محبت ہے میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا کسی اور کا اسے کاتف نے گن واپس رکھی تھی تمہارا دماغ تو اس سے پہلے کے تابش کہتا کاتف نے اسے خموش کروایا تھا آپ سے آپ کے طریقے میں میں بات کرنی پڑے گی شاہینو کاتف کی آواز لگاتے ہی ایک فوج اسلحہ سمیت سامنے آئی تھی جس سے سب میں کافی خوف پھیل چکا تھا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کاتف تابش چلایا تھا اگر واقعی اس قابل ہوتے تو یہ کہنا رہے ہوتے پہلے محبت کرنا سیکھو پھر محبت کے لئے لڑنا ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا تابش کاتف نے سب کو نظر انداز کر کے کارزل سے نکاح کیا تھا کاتف آپ نے اچھا نہیں کیا پتہ نہیں وہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے امی ابا اور بردہ کے ساتھ آپ بہت گلت کر بیٹھے ہیں کاتف بہت برا نتیجہ نکلے گا اس سب کا کیا فائدہ اتنا سب برداشت کرنے کا میرا جو آخر میں یہی سب ہونا تھا کارزل جس سے کاتف ابھی ابھی کمرے میں لایا تھا اپنے گھر والوں کے لئے پریشان تھی بہت برداشت کر چکی تھی آپ مزید نہ کر دی اس لئے لے کر آیا ہوں ورنہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو کسی بھی شادی میں جا کر دلھن اٹھا لاؤں کاتف پانی پیتے ہوئے بولا تھا تو جا کر ہر دلھن کو اٹھا لاتے ہیں جو یہ سب برداشت کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ سب ہو رہا ہے بلکہ آپ ہیں کون کارزل نے سوالوں کی گھڑی چلائی تھی کون ہوں کیا ہوں کیوں ہوں کیسا ہوں یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا اب ساتھ ہی ہیں میرے فی الحال یہ کافی ہے کہ شریک حیات ہے میری اب اور ہاں بہت سی بیویاں نہیں ہیں میری ہر کسی کو نہیں اٹھا لاتا کاتف نے بات مکمل کی تھی یا اللہ میں کیا کروں کارزل کافی پریشان تھی کیونکہ انسان اپنے قریب رہنے والوں کو جانتا ہے کہ وہ کس قدر خفاست لیے ہوتے ہیں اپنے اندر کیا مطلب ہے کیا کروں سکون کریں اور کیا اور امی ابا اور بردہ کے فکر نہ کریں آپ کے لئے نہیں لڑتے تھے وہ مگر خود کے لئے ضرور لڑیں گے اور ایک اور بات بتائیں مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی یہ سب برداشت کرتے ہوئے کاتف نے سوال کیا تھا برداشت کرنے کا کیا مطلب ہے ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی آپ اگر موہ پر منافقت بھری ہسی رکھتی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ تنہائی میں روتے نہ ہوں کوئی اگر آپ کو عذیت دیتا ہے تو ناممکن سی بات ہے کہ آپ کو دکھ نہ ہو غصہ نہ آئے لیکن بعض باتیں ہوتی ہیں برداشت کرنے کو اور ہم اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ ہمیں ڈریاں خوف ہوتا ہے بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کچھ رشتے ہی بہت خاص ہوتے ہیں جنہیں ہم ہونا نہیں چاہتے پریشانیاں تکلیف سب کی ہوتی ہیں ہر انسان خود میں ایک مسے مخمسے میں مقتلع ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا مگر آپ نے تو کر دیا سب خراب میری بات سنے کاطف اگر امی ابا بردہ کو ذرا سب ہی تکلیف پہنچی تو کارزل مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کاطف نے اس کے مو پر ہاتھ رکھے اسے چپ کروایا تھا آپ سے منسلک کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچی مطلب مجھے تکلیف پہنچی فکر نہ کریں آپ سے محبت کرتا ہوں صرف ہم دردی میں نہیں شادی کی ہم دردی ہوتی تو کسی اور کی کر کسی اور سے کر لیتا قربانی کا بکرہ نہیں بنتا کاطف نے نہایت محبت سے بولا تھا جائیں سو جائیں اب میری گیم ہے تو میرا انتظار نہیں کریے گا نئی نئی دلہن کو چھوڑ کر تو جاتے نہیں مگر آپ نے شادی کی تاریخی غلط رکھی تھی تو معاف کیجئے گا کاطف نے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک نظر کارزل پر ڈالی تھی ہم سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنا ہاتھ چومہ کرتی تھی تمہارے استعمال کیے ہوئے ٹیشو میں فوراں سنبھالا کرتی تھی کلم جو تمہارے ہاتھوں سے نکلتا تھا میں لوکر میں آکر رکھتی تھی جس دیوار پر تمہارا ہاتھ لگتا تھا وہاں ہاتھ رکھ کر تمہیں محسوس کرتی تھی جن لوگوں سے تم منسلک تھے ان کا بھی حکم مانتی تھی تمہاری دی ہوئی دوائیوں کے ریپر تک سنبھالتی تھی صرف اس در سے کہ کبھی ختم نہ ہو جائے تمہاری دی گئی پرفیوم کبھی استعمال ہی نہیں کی تھی تم نہ ہو جاؤ دور مجھ سے یہ دنیا دور کی میں نے خود سے وہ ہر شر جو تم پھینک دیتے تھے کہ پرانی ہو گئی ہے میں اپنے قیمتی کپڑے پیچھے کر کے اسے رکھتی تھی تم نے ایک دفعہ پوچھا تھا مجھ سے اگر کبھی تم نے محبت کی تو کیسے کروگی آؤ دیکھو میں ایسی محبت کرتی ہوں میں نے ایسی محبت کی ہے کارزل اپنی ہزاروں پریشانیوں اور سوچوں میں گن نین میں گئی تھی کارزل کارزل آپ ٹھیک ہیں ہوش میں آئیں کہ کاؤس انہیں تو کافی تیز بخار ہے یوں کرو تم فوراں سے ڈاکٹر سانیا کو بلاؤ بولو انہیں کہ جلدی آئیں یا اللہ اس لڑکی کو اکیلا کیا چھوڑا بخار ہو گیا حد کر دی ہے اس نے کارزل اٹھ رہی ہیں یا کوئی اور طریقہ آپ نہ ہوں جلدی سے اٹھیں کاتف پریشان تھا اور طریقوں کے علاوہ آتا ہی کچھ ہے آپ کو اور ٹھیک ہوں میں شور نہیں کریں کارزل کاتف کی آواز پر اٹھی تھی ڈاکٹر بی بی آ رہی ہیں ساہے بیٹا آپ ٹھیک ہیں آپ کہ کاؤس نے خیریت پوچھی دی ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل فالتو میں جھوٹ بول رہی ہیں تب سے آپ ڈاکٹر سے کہیں جلدی آئے کاتف کارزل کا بخار دیکھ کر کافی پریشان تھا اگر کوئی مجھے تھوڑا آرام کرنے دے تو میں بلکل ٹھیک ہوں تھک گئی ہوں کافی دنوں سے بس کارزل نے کاتف کو تنس کیا تھا آپ کریں آرام کس نے منع کیا مگر بخار تو نہیں ہونا یہ غلط بات ہے آپ نے کسی بات کی ٹینشن دی ہے میں ہوں نا آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں میں دیکھ لوں گا نا سب آپ ٹھیک ہو جائیں گی بس پلیز کاتف بچوں کی طرح بول رہا تھا جیسے اس کے کہنے سے واقعی ٹھیک ہو جائے گی بخار ہے ایک صرف کوئی جان لیوہ بھی مار نہیں کارزل فضول باتیں نہیں کیا کریں خاموش ہو جائیں سمجھ کے بولا کریں جو دل میں آتا ہے کہتی رہتی ہیں کاتف نے کارزل کو ٹکا صاحب آپ آئیں میرے ساتھ انہیں آرام کرنے دیں جب تب ڈاکٹر سانیہ نہیں آتی کہ کاؤس نے اس سے جانے کا اشارہ کیا تھا ٹھیک ہے مگر فکر نہیں کریے گا پلیز وہ دونوں کمرے سے باہر آگئے کارزل کو کاتف کا یوں فکر کرنا عجیب لگا تھا اور لگتا بھی کیوں نہ جس انسان کو ہمیشہ محبت کے لیے ترسایا گیا ہو اسے نہیں نہیں محبت ملنے لگے تو وہ تو عجیب محسوس کرتا ہی ہے یہ کھڑکی سے آتی ہوئی اداس ہوا یہ بخار سے تپتا جسم یہ پنکھے کی دھیمی دھیمی سی آہر یہ گھڑی کی ٹک ٹک جو دماغ میں ہزار پچتاموں کی طرح چپ رہی ہے یہ اندھیرے کی وحشت یہ خاموشی کا شور یہ تنہائی کا حجوم یہ زبان شہد یہ عمال توہر یہ غم کی عزت یہ بکھرے کی لذت یہ ادھوری سی خواہشات یہ بکھرتے رشتے یہ بزار محبتیں یہ سرد لہجے یہ تکی تکی سی حوث یہ خلوص سے بھرے منافق لوگ یہ وجود کو کھاتا سکوں یہ اختتام کی آواز یہ وحشتوں میں سرور یہ مصروف شامیں یہ اداس راتیں یہ بدلتے موسم یہ بدلتے لوگ یہ بدلتی نیتیں یہ بدلتی چاہتیں یہ بدلتے حوالے یہ بدلتے بہانے یہ مر جانے کی چاہت یہ ڈوب جانے کی آواز یہی زندگی ہے اپنی یہی تو حیات ہے اپنی یہی تو بے سبات ہے اپنی کارزل جو بخار میں تپ رہی تھی کھرکی سے آتی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے بولی تھی ایک ہی لمحے میں اپنی گزشتہ زندگی کی کہانی بتائی تھی خلوص سے کیوں نہ کرے کوئی مر جانے کی خواہش جب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہ ہو مگر یہ ہمارا نصیب ہوتا ہے جو ہمیں کوئی وجہ ضرور دیتا ہے جینے کی کسی کے پاس رشتے تو کسی کے پاس محبتیں اور اگر کچھ بھی نہیں ہو تب بھی انسان کی اپنی عزت ہوتی ہے یہ لوگ کا کیا ہے انسان خود کے لیے بہت ہوتا ہے اسے کسی اور وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی وہ خود ہوتا ہے اپنے لیے اکیلا تنہا مکمل تنہا اور تمہیں پتا ہے میری جان میں نے تمہیں کل رات اپنے خواب میں دیکھا تھا تم نے وہی گہری نیلی شرٹ اور سفید پینٹ پہنی ہوئی تھی جو تم نے میرے آخری خواب میں پہنی تھی مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ آخر کیوں میں ہمیشہ تمہیں ایک ہی لباس میں دیکھتی ہوں لیکن مجھے وہ لباس پسند ہے پتا ہے کیوں کیونکہ میں تمہیں یہ پہننے ہوئے دیکھتی ہوں گھر میں ہر طرف رونک تھی لیکن تم اپنے کمرے میں تھے تنہا اپنی ہی دنیا میں مصروف تھے اور اندازہ لگاؤ تمہاری تمہارا کمرہ پوری طرح شائروں اور صوفیوں کے کمرے کی طرح تھا جب عجیب تھا کہ تمہیں یہ سب کا شوق کب سے ہوا اور پھر جیسے ہی میں قریب آئی تم جو کچھ کر رہے تھے تم نے اسے روک دیا تم نے جب مجھے دیکھا تو بلائیا اپنے پاس اور مجھے جس ڈیسک پر تم کام کر رہے تھے اس کے سامنے بٹھایا اور سب سے پیاری چیز دکھائی جانتے ہو کہ وہ کیا تھا وہ میرا نام تھا تم نے اس خوبصورتی سے لکھا تھا کارزل اتنا خوبصورت کہ میرے پاس بیان کرنے کو لغ نہیں اپنا نام تمہارے ہاتھ سے لکھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے اس کے لئے جب تمہیں شکریہ کہا تو تم نے میرے چہرے سے بال ہٹائے کہا کارزل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے تمہیں ساری مہندی کی تقریب کا حال سنایا تھا جس میں میں شرکت کی جب تم میرا نام لکھنے میں مصروف تھے اور تب تم برے برے مو بنانے لگ گئے تھے کہ جی جی اور اور پھر جا گئی میں اور سارے کا سارا منظر کہیں چلا گیا تم نہیں تھے وہاں میرے سامنے کوئی اور تھا واللہ اس سے برا دن نہیں ہو سکتا میرا میں نے کھو کارزل ابھی بھی اٹھ کر کھرکی کے پاس آئی تھی آپ اٹھ کیوں گئیں کارزل کچھ چاہیے آپ کو کاتف نے کارزل پر نظر ڈالی تھی نہیں بس ایسے ہی کارزل نے سرسری سر جواب دیا تھا کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں کاتف اس کے پاس آیا تھا جی بالکل ٹھیک تو یہاں کیوں کھڑی ہیں کاتف کو عجیب لگا تھا چلی جاؤں اور کوئی جگہ بتا دیں وہاں چلی جاتی ہوں باہر چلی جاتی ہوں کیونکہ اب اپنے گھر واپس چلی جاؤں اس قابل تو چھوڑا نہیں آپ نے کارزل نے تنس کیا تھا میں تو بس اس لئے پوچھ رہا تھا کہ مجھے فکر ہو رہی تھی کاتف نے نرمی سے کہا تھا کیوں فکر ہو رہی تھی ہیں کون آپ کسی کی بھی شادی میں یہ کہنے والے کہ آپ کو محبت ہے چاہے آپ جانتے تک نہ ہٹیں یہاں سے ایک عذاب سے نکل کر دوسرے عذاب میں فز گئی کارزل کاتف کو دھکہ دے کر ہٹی تھی اتنا اچھا کلام کرتی ہیں آپ کارزل آسانی سے کسی کے بھی دل کو چھل نہیں کر سکتی ہیں دو میٹ میں کسی کی ساری محبت اور پیار لاکر اس کے مو پر پھینک کر آپ کو افسوس بھی نہیں ہوتا لفظوں کا چناؤ بھی خوب ہے آرام سے قتل کر دیتی ہیں اگلے کے جذبات کا احساسات کا تابش سے کیوں ہار گئی تھی چھوڑیں رہنے دیں مگر ایک بات ضرور کہوں گا کارزل زور وہاں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جہاں چلتا ہو حیمت اور طاقت اس انسان کے سامنے آپ کو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا انہوں نے اپنے والد اور تمام لوگوں سے کہا تھا ڈٹ کر کیا ہیں یہ مورتیں جن کے سامنے تم دھرنا دیئے بیٹے ہو یعنی ان مورتوں کی عبادت کرتے ہو اور یہ بھی کہ لوگوں جب تم جاؤ گے تو میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا توڑ ڈالا تو پتہ ہے لوگوں نے کیا کہا تھا ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا کہ وہ باتیں کرتا ہے ہمارے بتوں کے بارے میں یہ اس کا کام ہوگا اے ابراہیم اس سے ابراہیم کہتے ہیں یہ ہوتی احمد نہ کہ اس کے سامنے درد جانا جسے آپ دبا سکتے ہیں خیال رکھیں اپنا ڈوکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے کاتف کمرے سے گیا تھا یا اللہ برا الگ گیا اب کارزل کو حساس ہوا تھا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ ہے نا آپ کو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا تھا انہوں نے اپنے والد اور تمام لوگوں سے کہا تھا کی عبادت کرتے ہو اور یہ بھی کہ لوگوں جب تم جاؤ گے تو میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ ان کی اصلیت کھل جائے گی یہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اور جب ان کے بتوں کو توڑ ڈالا تو پتہ ہے لوگوں نے کیا کہا تھا ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا کہ وہ باتیں کرتا تھا ہمارے بتوں کے بارے میں یہ اسی کا کام ہوگا اسے ابراہیم کہتے ہیں یہ ہوتی ہے امت نہ کہ اس کے سامنے ڈر جانا جسے آپ دبا سکتے ہیں خیال رکھیں اپنا ڈاکٹر نے ارام کا مشورہ دیا ہے یا اللہ برا لگ گیا کارزل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے کافی برے طریقے سے کاتف کا دل دکھایا میں نے اسے کہا تھا ایک بار مجھے بارش پسند نہیں ہے یہ اپنے ساتھ تباہی لاتی ہے مجھے اندھیرے اور تنہائی سے خوف آتا ہے وہ کہا کرتا تھا کارزل تمہیں ایک ویران برسنے والی بارش میں اتنی دیر تک بیٹھی ہوں چلی ہوں تو اس قدر سکون ہے کہ کیا بتاؤں اور کیا نہیں کیا اس کی تلاش میں اتنے سالوں سے مجھے اندرونی سکون مل گیا ہے جس کی تلاش میں میں تھی لیکن جس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا وہ اب میرے ساتھ نہیں کاش کہ وہ ہوتا ساتھ میرے اور میں اسے بتاتی کہ ہم تم ٹھیک کہتے ہو سکون ہے یہ بارش مگر افسوس بارش ہو رہی ہے اور آپ یہاں بیٹھی ہیں آپ کو پہلے ہی بخار ہے آ جائیں اندر کاتف نے لون میں بیٹھی کارزل کو مخاطب کیا جو بارش میں گھومتی آپ جائیں میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں کارزل نے کاتف کی طرف رکھ کیا تھا آپ کو بارش اچھی لگتی ہے کاتف اس کے پاس آکر بیٹھا تھا بارش میں سکون ہوتا ہے کارزل نے سر کوشی کی اچھا کاتف نے سر جھگایا ایک عجیب سکون ہے اس رات میں رات جو اگر سانس کے ساتھ اندر جائے تو انسان جادوانی سوچوں میں کھو جائے یہ تھنڈی ہوا جس جسم کو چھو کے گزر رہی ہے تو اس میں بخار کی خوشبو ہے جیسے کہ بادشاہ کا کوئی قاسد ہو اور فاتح کی خبر لیا ہو اگدم زندگی کے مسائل ختم سے ہو گئے ہیں بہتے پانی کے ساتھ جیسے لہے کی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا یہ سکون مجھے کتنے وقت بعد ملا ہے اور اس عجیب سکون کو شاید میں اکیلی ہی محسوس کر سکتی ہوں کارزل نے بارش کی خوبصورتی بیان کی تھی مجھے لگا آپ کو بارش نہیں پسند ہوگی کاتف نے اپنا خیال ظاہر کیا وہ صبح کے لئے میں نے معافی مانگی تھی میں زیادہ کچھ بول گئی پریشانی میں کارزل ہچکچائی تھی ہم ٹھیک ہے آئندہ خیال کیجئے گا آواز وہاں اٹھایا کریں جہاں ضرورت ہو جہاں آسان ہو کاتف نے اسما پر نگاہ ڈالے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کیا 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 تھا پھر ان کے والد نے چھوڑ دیا تھا انہیں کارزل کاتف کی طرف متوجہ ہوئی تھی انہیں ان کے والد نے کہا تھا اگر تم نے میرے معبودوں کی عبادت کرنا شروع نہ کی تو تمہیں سنگسار کیا جائے گا یعنی پتھر ماریں گے جب یہ سب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا میرا اسلام لے لیں اور انہیں ان کی بستی دونوں کو چھوڑ دیا اور دیکھیں پھر اللہ نے انہیں کتنی عزت اور محبت دی اپنے والد کو چھوڑ دیا کارزل نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے پوچھا ہاں کیونکہ وہ حق پر نہیں تھے اللہ کے علاوہ باطل معبود کو پوچھتے تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سورة الحج میں کہ اگر یہ سب جمع ہو بھی جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے یا ایک چھوٹی سی مکھی بھی اگر ان سے کچھ چیز لے جائے تو یہ تو اس بات پر بھی نہیں قادر کہ وہ واپس لے آئے کمزور ہیں وہ جو مانگ رہے ہیں اور کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے کتنی خوبصورت مثال دی ہے اللہ نے مگر یہ صرف کفر کرنے والوں کے لئے ہی نہیں ہیں ہر اس انسان کے لئے ہے جو آکر لوگوں سے مانگتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کے مانگنا اللہ سے چاہیے کاتف نے اپنی بات مکمل کی تھی اچھا آپ کو اتنا سب کیسے پتا ہے کارزل نے کو تجسس ہوا نانی بتایا کر دی تھی ایک اور سوال تھا وہ لوگ ہمیں کیوں چھوڑتے ہیں کارزل نے اپنے اندر کا غبار کو باہر نکالنا چاہا ہا 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 بہت آسان ہے کردار جتنے کم ہوں گے کہانی اتنی ہی دلچسپ ہوگی کاتف نے اس سے آنکھ ہماری تھی اب آ جائے اندر سکون مل گیا ہو تو کاتف مسکر آیا تھا ہم آ رہے ہیں کارزل سنجیدہ تھی جہاں آپ کل تھے وہاں آج آپ کسی اور کو پاتے ہیں وہاں کوئی اور ہوتا ہے لہجے بدل جاتے ہیں رشتے بدل جاتے ہیں جہاں سے انجام بن جاتے ہیں مخلص لوگ بدل جاتے ہیں وعدے کرنے والے سب بدل جاتے ہیں اور یہ وقت ہوتا ہے جو یہ کرنے پر قادر ہے تم ہی ہو سے ہو کون تم تک کا سفر آرام سے تیہ کرواتا ہے عجیب ہے لیکن وقت بہت طاقت رکھتا ہے افسوس کا وقت بدل چکا ہے مگر کیا کیا جا سکتا ہے اور اس بدلتے وقت کی عذیت چھوڑیے کارزل کیا سوچ رہی ہے ناشتہ کریں دیر ہو رہی ہے کاطف کارزل کو کافی دیر سے سوچ دیکھ کر بولا جی ہاں کر رہی ہوں کارزل کاطف کے بلانے پر واپس دنیا میں آئی تھی کریں کریں مجھے بابا سے ملنا ہے آپ یہ گھڑی کہاں سے لیا آپ نے کارزل کی نظریں اس کی کلائی پر گئیں اچھا یہ یہ تو مجھے آپ کے ڈرور سے ملی تھی چھپا کے کیوں رکھی تھی اگر میرے لئے لائیں تھی تو دے دیتی بھلا شرمانے کی کیا بات تھی آپ بھی نہ کاطف نے چائے کا کپ رکھا آپ ہیلے تو نہیں ہوئے آپ کے لئے یہ آپ کے لئے نہیں اتاریں ابھی کے ابھی اور آپ میرے ڈرور میں گئی ہی کیوں تھے کارزل غصے میں تب گئی تھی کارزل ریلیکس ایسا بھی کیا ہو گیا ایک گھڑی ہی تو ہے اب پہن لیا ہے میں اتار نہیں سکتا پسند آگئی ہے مجھے اب نممکن ہے کاطف نے گھڑی کو دیکھا تھا جو چیز آپ بھولی ہے نممکن چلیں جلدی کریں ورنہ کاطف قسم سے آپ کے سر میں کوئی چیز مار دوں گی کارزل اپنی جگہ سے اٹھی تھی پاغل تو نہیں ہو گئی اچانک سے یہ نگڑی پکڑیں عجیب چیز ہیں کاطف نے کارزل کو گھڑی دی تھی بابا سے ملنا ہے مجھے کارزل نے سانس لیا تھا ہاں ٹھیک ہے لے جاؤں گا چڑے کاطف اس سے دو قدم دور ہوا تھا مجھے کیا پتا تھا انہیں دورے پڑتے ہیں آج تو اللہ نے ہی بچا لیا مجھے شکر ہے تیرا مولا جان بچائیز بھوتنی سے کاطف خود کلامی کرتے ہوئے نکلا بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ یہی ہوا ہے میرے پاس بہت بہت دیر تک چیزیں پڑی رہتی تھی میں انہیں استعمال نہیں کرتی تھی انہیں خراب نہیں ہونے دیتی تھی انہیں کچھ ہوتا تھا تو میری جان پر بناتی تھی میں روتی تھی ان کا خود سے زیادہ خیال رکھتی تھی لوگ کہتے تھے چیزیں ہی تو ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ صرف چیزیں نہیں وہ میری چیزیں ہیں پھر ایک وقت آتا تھا کہ وہ میری کوئی بہت خاص چیز لے جاتا تھا اور میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی صرف اسے جاتے دیکھتی تھی لیکن وہ راتیں یاد ہیں جب میں روتی تھی ان کی خاطر یہی سب اب میرے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے میں کبھی نہیں بتا سکتی مجھے ان رشتوں کی کتنی طلب ہے کتنی ضرورت ہے مجھے کتنے محبوب ہیں رشتے اور پھر لوگ آتے ہیں اظہار کرتے ہیں اور میرے ان لوگوں کو اپنا بنانے کے لے جاتے ہیں میں تو انہیں روک بھی نہیں پاتی اور پھر میں اسی طرح رات رات بھر روتی رہتی ہوں کچھ عادتیں کبھی نہیں بدلتی تمہیں بھی لے گئے یا یا مگر تمہاری چیزیں کسی کو نہیں لے جانے دوں گی چاہے لڑنا کیوں نہ پڑے کارزل گھری کو دیکھتے ہوئے بولی کیا کرنے آئی ہو اب تم یہاں کوئی واسطہ نہیں ہے تمہارا اب اس گھر سے تائی جان کارزل اور کاتف کو دیکھ کر بھرم ہوئے اپنے بابا سے ملنے آئی ہوں آپ کس گمان میں ہے کارزل تائی کو دور کر کے بابا کے کمرے کی طرف گئی تھی زبان دیکھو اس لڑکی کی تائی نے اپنی بڑھاس نکالنے کی کوشش کی تائی کو سننے والا کوئی نہ تھا بس ذرا سی ہمت کی ضرورت تھی پھر ڈرانے والا بھی ڈرتا ہے بابا میں اندر آج ہوں کارزل نے اجازت مانگی تھی ارے آؤ نا میری جان آج آج کتنے دن بعد تمہیں دیکھا ہے میں سکون ملا ہے اب کہیں ورنہ میں تو بہت پریشان تھا کیسی ہو تم کارزل بابا نے کارزل کو پیار کیا تھا میں ٹھیک ہوں بابا آپ کیسے ہیں کارزل بابا کے سامنے بیٹی تھی میں الحمدللہ بہت خوش ہوں میری جان وہ مسکرائے تھے بابا آپ نراز تو نہیں مجھ سے کارزل نے تسلی کرنا چاہیے ارے نہیں بلکل بھی نہیں میری جان میں بہت خوش ہوں تمہارے لئے بے شک اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے کارزل اور کاتف بہت بڑی مسلحت کے تحت گوشی کی تھی امی اور بردہ کہاں ہیں وہ نہیں ملی مجھے بردہ کو اپنے کچھ کپڑے لینے تھے وہ دونوں ساتھ ہی گئی ہیں مگر کہاں ہیں وہ کاتف آیا نہیں ہم حاضر ہیں بابا صاحب کاتف کمرے میں داخل ہوا تھا کیسے ہو بیٹا بابا کاتف کو بٹھاتے ہوئے بولے تھے آپ دونوں باتیں کریں میں اپنا کمرہ دیکھ کر آتی ہوں کارزل انہیں اکیلا چھوڑ آئی تھی تم کیا کر رہے ہو میرے کمرے میں بھئی تمیز نہیں ہے تم میں عجیب دھیٹ انسان ہو بلکل باز نہیں آتے کارزل تابش کو اپنے کمرے میں دیکھ بڑھا تھا تابش جہاں ہو وہیں رک جاؤ تم نے آج بھی پی ہوئی ہے کارزل اس سے دور ہوئی تھی تو اس سے تمہیں کیا تم جو اتنی نفرت کرتی ہو خود کیوں نہیں پی کے دیکھتی دیکھو تابش میری بات سنو تم جب چلی گئی تھی نا تو یہ ساتھی تھی میری تھی چلیں کارزل گھر جانا ہے کاتف کارزل کے قریب آیا تم بھی پیونا کارزل دیکھو تو سہی مزہ آئے گا سچ میں تابش نے کارزل کا ہاتھ پکڑا تھا دور ہٹیں تابش یہ غلازتیں اپنی ذات تک محدود رکھی تو بہتر ہوگا آئندہ اگر چھوڑے نشے کر کارزل کو لے جاتے ہوئے بولا تھا ایک وقت تھا جب میں غصے میں پاغل ہوا کرتی تھی عجیب حضور حرکتیں کیا کرتی تھی میرا میرا خود پر کابو نہیں رہا کرتا تھا بلکل بہت سی ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی جو کرنے والی ہی نہیں ہوا کرتی تھی بدتمیزی کی ہر حد پار کر جایا کرتی تھی مارا کرتی تھی غصے میں چیخت چلایا کرتی تھی تماشا کرتی تھی بہت میں بلکل پاگل ہو جایا کرتی تھی غصے میں اور وہ بلکل خاموش رہتا تھا اور جب میں چیخت کر چلا کر مار کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی تو آیا کرتا تھا میرے پاس اور میرا ہاتھ پکر کر کہتا تھا میری جان اور کچھ اور اس کی اس حرکت پر میں مزید چھرتی تھی غصہ آتا تھا اور جب میں نورمل ہو جاتی تھی تو اس سے معافی مانگتی تھی اور وہ کہتا تھا کارزل میری جان کوئی بات نہیں لیکن ہاں خیال کیا کرو انسان سب پر غصہ کرے سب پر چیخے مگر ایک وہ خاص والا انسان ہوتا ہے اس پر چیخے تے ہوئے احتیاط کرے کیوں کہ وہ آپ سے ایسی امید نہیں رکھتا اگر وہ چلا جائے تو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کا پھر ایک دن وہ چلا گیا دور بہت دور اب میں خاموش رہتی ہوں چاہے کوئی تھوک جائے مجھ پر سنیں یہ خاموشی میں نے اس سے سیکھی ہے کارزل اپنے سوچوں کے دنیا سے باہر آئی تھی بابا سے کیا بات ہوئی آپ کی کارزل نے کاتف کو نورمل کرنے کے لئے پوچھا تھا کچھ خاص نہیں سمجھا رہا تھا کیا یہی کہ نانی کہتی ہے کہ بیٹا کسی کے ہاتھ سے کھا لینا مگر پلیئر سے مت کھونا دونوں میں فرق ہی کیا ہے کارزل ناز سمجھتے ہوئے بولی تھی دماغ ان باتوں کی طرف ہو تو سمجھیں کاتف نے تنس کیا تھا آپ کس بات کا گصہ اتا رہے ہیں جب سے آئے ہیں تب سے یوں تنس کر رہے ہیں کارزل بزاریت سے بولی تھی آپ کو نہیں پتا کیا ضرورت تھی کمرے میں جانے جب پتا تھا کہ وہ کمرے میں ہے کاتف بیٹ سے اٹھ کے گصے میں کارزل کے قریب آیا تھا یہ کیا فضول بات چلے جاتی ہیں یہ فضول بات ہی تو ہے کاتف نے لہجہ سک کیا تھا پاغل تو نہیں ہو گئے آپ یہ کس طرح کی بات اتنی احمق ہیں آپ یہ جان بوجھ کر بنتی ہیں شراب بھی ہوئی تھی اس نے سمجھتی ہیں اس بات کو کاتف چلایا تھا صحیح چلال لیں آپ گصہ کہتے ہوئی بڑھی تھی آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میں فضول غصہ کر رہا ہوں انسان بن جائیں کارزل بڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا بتا رہا ہوں کاتف نے کارزل کو پکڑ کر واپس کھینچا تھا میں شراب پلا کر آئی تھی کارزل سنجیدہ تھی کس طرح کی فضول باتیں کر رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچپن سے یہ کرتا آیا ہے جان بوچ کر آپ کو تنگ کرنے کے لئے یوں کرتا تھا اب تک آپ کو اس چیز سے واقف ہونا چاہیے تھا کارزل آپ جانتی ہیں کہ بچپن سے وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو کیسے پتا یہ بات تو صرف ایک انسان کو پتا تھی آپ کون ہیں کارزل کو شک ہوا تھا فرق نہیں پڑتا سو جائیں آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو مار دوں گا اسے کاتف واپس جا کر لیٹا تھا آج آپ بتائیں مجھے کون ہے آپ اور یہ سب کیسے پتا آپ کو کارزل اس کے پاس جا کھڑی تھی کاتف خاموش تھا اور اس کی اسی خاموشی سے کارزل کا شک یقین میں بدل گیا تھا تم ہی ہو نا یا کیوں کیا تم نے یا یا کیوں تم اچانک میری زندگی سے غائب ہو گئے کیوں تم اس سب میں مجھے چھوڑ گئے اکیلا کیوں تم نے دوستی میں دغا کی میرا یقین میرا مان میری محبت میرے جذبات سب مزاق تھا تمہارے لئے کیوں کیا تم نے یوں یا یا دھوکہ کیوں دیا کیوں دغا کی کتنا روئی میں اکیلی کتنی پریشان تھی میں اٹھ اٹھ کے روتی تھی ایک بارہ سال کی بچی کو چھوڑتے ہوئے رحم نہیں آیا تمہیں ہم تو بچپن سے ساتھ تھے تم میرے سب سے بہترین دوست تھے یا کیوں چلے گئے تھے چھوڑ کر پھر کارزل قریب بیٹھے رونے لگی تھی کارزل میرا جانا ضروری تھا بہت ضروری میں جاتا نہ تو کبھی تمہارے ساتھ نہ ہوتا مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی کارزل اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہم کبھی مل نہیں پائیں گے میں کارزل اس قابل بننا چاہتا تھا کہ تم سے شادی کر سکوں تمہارے سال زندگی گزار سکوں کارزل کاطف نے وضاہ دی تھی دینا چاہتا تھا جب تک خود یقین نہ ہوتا خود پر اتنی ساری باتیں ہیں نا تمہارے پاس میرے پاس بھی ہے ایک بات چھوڑ کر گئے تھے تم دھوکہ دیا دغا کی کارزل نے روتے ہوئے کہا تھا میں جانے کے لئے گیا تھا کارزل کاطف بمشکل بولا بتایا ہو پائے تھے میں چاہتا تھا پہلے تم ان پریشانیوں سے نکل جاؤ پھر بتا دوں گا تم اگر یہ بات بتا دیتے تو میری پریشانیاں دور ہو جاتی کاطف مجھے معاف کردہ کردو کارزل کاطف شرمندہ تھا تمہاری معافی میرے برباد کیے ہوئے گیارہ سال واپس نہیں لاسکتی کارزل نام بدل لیا پہچان بدل لی مجھے نفرت ہے تم سے یہیہ چھن چکا ہے مجھ سے کارزل نے افسوس کیا تھا میں سب واپس کر دوں گا کارزل سب ایک ایک لمحہ واپس کر دوں گا تمہیں میرا یقین کرو کاطف نے کارزل کا ہاتھ پکڑا تھا جھوٹ دھوکہ اور بکار امیتیں کسی کا بھلا کر سکتی ہیں کاطف کسی کا بھی تو نہیں چلو تم ایک ایک لمحہ واپس بھی کر دو تو وہ لمحے واپس نہیں کر سکتے جو گزر گئے بے شک وقت گول گول گھومتا ہے مگر وہ عذیت جو ہمیں ملی ہوتی ہے نا اس کا کیا وہ تو تمہیں ہو سکتا ہے نہ سہی کھو دینے کے دکھ میں لمحہ لمحہ مری ہوں کاطف اکیلی میں بلکل تنہا مگر خیر مجھے محبت ہے آج بھی یہیہ سے پوچھا تھا نا تم نے کہ تابش سے شادی نہیں ہوئی تو افسوس تو نہیں بتا دوں تمہیں ایک بات جب محبت نہیں مل رہی ہوتی نا تب ہم ہر چیز ہر انسان ہر رشتے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں تم سے بھی سمجھوتا کیا تھا پھر چاہے نکاح تابش سے ہو یا کاطف سے کیا فرق پڑتا ہے کاش تم بتا دیتے کہ تم یا یا ہو میں تب ہی سب معاف کر تم سے خوشی خوشی نکاح کرتی کاطف سب کے سامنے خوشی سے کہتی ہاں قبول ہے آخری سانس تک ہمارا رب خوب جانتا ہے جو دلوں میں ہیں اگر ایمان کی دولت لے لو اس کے قریب آ جاؤ اس کی محبت پالو اس سے راضی کر لو تو دنیا میں آنے کا مقصد افقت اپنا لو اس سے دور ہو جاؤ اس کے عذاب کے سائے میں آجو اس کی محبت کے طالب نہ رہو اس سے نراز کر لو تو خسارہ ہی خسارہ ہے تم نے عذاب کو دعوت دے دی اور اس سب کے بدلے اللہ کا غصہ پالیا دوزق پالی اللہ کہاں دیکھتا ہے کہ کون نیک ہے کون گنہگار ہے کون امیر ہے کون گریب ہے کون کیا ہے اللہ کو اس سے غرض نہیں وہ تو دل بشر میں محبت دیکھنا چاہتے ہیں صرف اپنے لئے تقوی پر حیز گاری بس اے اللہ میرے دل کو غیر کی محبت سے پاک کر دے آمین کارزل نانی کی دائری بند کر کے واپس رکھتے ہوئے بولی تھی مگر زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی سب سے آسان بناتے ہیں برداش کر کے نظر انداز کر کے اسے سمجھ کے لڑ کر یا پھر سبر کرنا سیکھ کے مجھے معلوم ہے کہ مضبوط بننا پڑتا ہے مجھے معلوم ہے یہ سب مگر پھر بھی میں کبھی کبھی تھک جاتی ہوں برداش کرتے کرتے نظر انداز کرتے کرتے سمجھتے ہوئے سبر کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اور مضبوط بنتے ہوئے مجھے معلوم ہے کہ زندگی آسان نہیں مگر میں پھر تھک بھی جاتی ہوں آخر انسان ہی تو ہوں کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں اور پھر بس یہ تھکی ہوئی روح اور جسم لے کے تھنڈی زمین اور کھلے آسمان نیچے جاتی ہوں اللہ جی بس کرے نا اب اور نہیں ہو رہا مگر پھر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ کہتے ہیں میں سنبھال لوں گا اسی لمحے کا سکون بہت قیمتی ہوتا ہے کارزل میری شرٹ نہیں مل رہی کہیں دیکھی ہے تم نے دیکھ دو یار جلدی سے پلیز کاتف نے مدد تل کی مجھے نہیں پتا عادت نہیں ہے کسی کی چیزوں پر نظر رکھنے کی کارزل نے کاتف کو تنس کیا تھا یا اللہ یہ لڑکی اب کاتف نے کارزل پر نظر ڈالی تھی کچھ تو کر جائیں گے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے کارزل نے مو بنایا تھا اچھا نا ماف کر دو اللہ ماف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے تمہیں نانی نے نہیں بتایا کیا یاد ہے کیسے ہمیشہ ہم دونوں کو شام میں ایک ایک گھنٹہ کہانیاں سنا سنا کر نصیحت کیا کرتی تھی اب اگر ماف نہیں کرو گی تو اللہ نراز ہو جائیں گے تم سے کارزل کیا تم پھینسہ چاہتی ہو کاتف نے اسے سمجھانا چاہا تھا کارزل خاموش تھی کیا تم پسند نہیں کرتی کہ اللہ تمہیں معاف کر دے کاتف نے پوچھا اللہ میں پسند کرتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے کارزل نے فورا سے جواب دیا تھا اور اسے نانی کی وہ حضرت ابو بکر انہا والی کہانی بھی فورا سے یاد آئی تھی جو انہوں نے سور نور میں پڑھتے ہوئے سنائی تھی وہ دونوں مسکرائے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا انہا کو نہیں دیکھا جاتا شوق دلچسپیاں اور لوگ کسی کو نہیں دیکھا جاتا بس اس حکم کو لے لیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے اور کتنی ہی زندگیاں ہیں جو حکم الہی کو لینے کے بعد سورتی ہیں بابا آپ نے نیا گھر لے لیا مجھے بتایا بھی نہیں ویسے امی آپ کو یہاں تائی جان کی یاد تو بہت آتی ہوگی نا کارزل نے کہکا لگایا کیوں بھائی تمہیں پسند نہیں آیا یہ گھر اب بندہ کتنی دیر کسی کی پلیئر سے کھائے بہتر ہے اپنا نوالہ لے لے اور اپنے ہاتھ سکھائے بابا نے کارزل کو بہت اچھے سے سمجھایا تھا وہ نہیں آیا تمہارے ساتھ کسی اور طریقے سے سمجھاؤں کارزل کے والدہ نے سوال کیا ہاں ہاں امی کوئی حال نہیں آقا وہ شام میں آئیں گے ابھی ضروری کام تھا انہیں کوئی اس لیے نہیں آئے کارزل نے کہکہ لگایا اچھا تم گھر دیکھو اپنے ابا کے ساتھ میں بردہ اور ابراہیم کو بھیجتی ہوں امی کارزل کو تھبکی دیتے ہوئے بولی تھی ابراہیم ابراہیم بھی آیا ہے واقعی میں امی کہاں ہے ابراہیم کے ذکر پر کارزل بہت خوش ہوئی تھی ابراہیم اس کے ماموں کا بیٹا تھا ان تینوں کو آپس میں کافی دوست تھی اور تائز جان کا مزاج ہی ایسا تھا کہ ان کے گھر کوئی بھول کر بھی نہیں آتا تھا اتنی دیر بعد ابراہیم کو دیکھ کر کارزل کے چہرے پر رونک آئی تھی بہن آئی ہوئی ہے تمہیں فرصت ہی نہیں مل رہی ابراہیم سے کیسے ہو ابراہیم کارزل ان دونوں کے قریب آ کر بیٹھی ایسا نہیں جناب ہمیں خبر نہیں ہوئی تمہارے آنے کی اور میں تو ہر بار کی طرح پیارا ہوں تم بتاؤ کہاں ہوں کہاں ہے وہ شاہین جو تمہیں برداشت کر رہا ہے ابراہیم نے اس کا مزاق بنایا تھا اوہ تو مطلب ابھی تک خوش فہم بھی ہو کاتف نے بولا تھا شام میں آئیں گے تو بس آتے ہوں گے کارزل نے اس کے انداز میں اس کا مزاق بنایا تھا اور جب اللہ انسان کے اور جب انسان اللہ کے سپورٹ کرتا ہے خود کو تو آئی تھی ہاں ہاں بلکل صحیح کہا تم نے اور دیکھو ایک موزہ تمہارے لئے بھی آ گیا کارزل نے ابراہیم کی طرف اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ تم دونوں ہر بات کر دیتی ہو ابراہیم نے انہیں محتاط کیا تم بیٹھو کارزل میں امی کے ساتھ کھانا دیکھتی ہوں کو شادی پر فوج لے آیا تھا وغیرہ وغیرہ ابراہیم نے اپنی تسلی کو پوچھا تھا فکر نہیں کرو ابراہیم میں بلکل ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہی نہیں بس بہت خوش بھی ہوں کارزل نے مسکراتے ہوئے کہا بہت اچھی بات ہے یہ تو پھر بھی اگر کچھ بھی کہیں تو کہے تو بس ایک کال کرنا باقی میں دیکھ لوں گا انہیں ابراہیم نے شخ لیجے میں کہا تھا ہاں کیوں نہیں تابش کو اکیلی سنبھال سکتی ہوں تو یہ بھی سنبھال لوں گی تم زیادہ مت بنو کارزل نے ابراہیم کی اس بات پر ایک زوردار کہکہ لگا جسے نہ صرف ابراہیم بلکہ کاطف نے بھی سنا تھا اور ضروری نہیں کہ آپ کے کہکے ہر انسان کو اچھے لگیں کاطف کو بھی نہیں لگ رہے تھے اچھا میرے بات سنو اب تمہاری کشتی تو پار لگ گئی ہے اب تم نے سب سنبھال نا ہے بات کرنی ہے میرے اور کاطف نے فورا سے دخل دیتے ہوئے بولا تھا آگئے آپ آئیں میں آپ کو ابراہیم سے کارزل گھر چلیں کاطف نے اس کی بار ٹوکی تھی ابھی تو آپ آئیں ہیں رکھیں تو تھوڑا کارزل اس لہجے کو سمجھ نہ پائی تھی آپ کو ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی گھنٹے سے آکر بیٹھا ہوا ہوں میں نیچے مگر آپ تو کہیں اور ہی مصروف ہیں کاطف غصے میں چلایا تھا کاطف کا یہ رویہ دیکھ کر ابراہیم کو غصہ آیا تھا کیونکہ کارزل سے اس لہجے میں کسی نے کبھی بات نہیں کی تھی اس کے سامنے تو کسی نے نہیں یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ خیریت تو ہے ابراہیم نے کارزل کا ہاتھ پکر کر اس سے اپنے پیچھے کیا کاطف نے اس سے ایک زوردار تھپر مار کر زمین پر پھینکا ابراہیم تم ٹھیک ہو کاطف آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو پڑا اپنے میری بیوی کا ہاتھ صرف میں پکر سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں دور ہو اچھا نہیں ہوگا ورنہ میں بتا رہا ہوں کاطف کارزل کو لے گیا تھا کس سے بات کر رہی کاطف نے کارزل کو بات کرتے دیکھا تھا کیوں تا کہ پھر سے جا کر مار کے آئے کسی کو کارزل نے فون بند کیا تھا میں شوق سے نہیں مار تھا کسی کو بھی اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کاطف کا لہجہ سخت تھا پتہ بھی ہے کہ کون تھا وہ وہ ابراہیم کارزل کیا فرق پڑتا ہے کون تھا فرق پڑتا ہے یہ کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کر ہس ہاتھ ہی تو پکڑا تھا بس اور پاس بیٹھی تھی بس اس سب سے کیا ہو جاتا ہے بہت غلط کیا آپ نے کاطف اسے مار کر آپ کو ابراہیم سے معافی مانگنی چاہئے کاطف کارزل نے افسوس کیا کارزل آپ پاغل ہیں مجھے بہتر جانتی آپ بچپن سے ہی ایسا ہوں پھر بھی آپ کو محبت ہو گئی مجھ سے اب ایسے کہہ رہی ہیں میں سب دے سکتا ہوں کارزل آپ کا ایک لمحہ بھی نہیں کسی کو رہی بات معافی کی میں دوبارہ اس انسان کا نام نہیں سننا چاہتا اپنے سامنے ورنہ میرے پاگل پن کو جانتی آپ کسی کی جان لینے میں دیڑ نہیں لگتی کاتف کمرے سے باہر گیا تھا یہ صحیح ہے غلطی بھی اپنی ہے معافی بھی مجھ سے مگوائیں گے کارزل نے خود کلامی کی تھی میں سارا دن انتظار کرتی ہوں کہ تم آوگے سارا کام کر کر رکھ لیتی ہوں کہ تم رات کے وقت دو گے اتنی ساری باتیں جمع کر کر رکھ لیتی ہوں کہ تمہیں بتاؤں گی ہر درد برداش کرتی ہوں کیونکہ دعا تم ہوں میں پریشان نہیں ہوتی کہ تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی سارا دن رونے کے بعد بھی ہستی ہوں کیونکہ یہ مسکراہت پسند ہے تمہیں ہر وہ ہوں میں ہوں نہ یار میں ہوں مجھے ایسی ہی قبول کریں مجھے بھی تو خوش رہنے کا حق ہے نا ہاں ہو گئی محبت مگر محبت پہ تو اختیار نہیں ہوتا ہمارا مگر اب وہ بھی نہیں ہے کہ محبت کے نام پر میں یہ سب رویہ برداش کروں سیدھا کرتے کرتے توڑ نہ بیٹھئے گا کارزل اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے سب بتا رہی تھی مجھے معاف کر دیں کارزل میں نے گلتی کی ہے میں جانتا ہوں میں اپنا رویہ بھی تبدیل کروں گا مگر تھوڑا سا تو خیال آپ بھی کیا کریں نا پلیز کارزل نے اس کا ہاتھ پکر کر معذرت کی تھی امی کا فون تھا تابش کا نکاح ہے صبح تائی جان نے بلایا ہے سب کو ہمیں جانا ہے وہاں آپ چلیں گے کارزل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا بلکل اگر آپ سب سے تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں کاتف نہایت معصومی سے بولا تھا اچھا جناب قبول ہے مگر ماریے گا نہیں کسی کو وہاں پر کیا عزت رہ جائے گی اپنے سسرال میں ویسے کاتف سسرال سے یاد آیا آپ کی امی ابا کہاں ہیں کارزل کو اچانک سے خیال آیا تھا ماشاء اللہ میری بیگم کو یاد آ ہی گیا اپنے سات سشاءاللہ رشتے ایسے ہی تو خوش اور کامیاب ہوتے ہیں کچھ مان کر کچھ منوا کر وہ لوکٹ تھا جو اس سے پہلی نظر میں بھایا تھا وہ جو ان سب چیزوں سے دور رہتا تھا اس کا دل لوکٹ پر فدا ہو چکا تھا اس سے کیا لگتا ہے کہ بھول گئی جب وہ کول سے چھٹی کر کے اس نے دو دن انٹو والی بھٹی پر کام کیا تھا بھول گئی کہ جب اس سے حسین چہرے پر محسومیت کی جگہ تھکاور تھی کتنی ہی محبت سے وہ اتنے پیسے اکٹھے کر کے میرے لئے یہ لوکٹ لایا تھا کتنی ہی زخم تھے اس کے ہاتھ میں وہ لوکٹ مجھے دیتے ہوئے نہیں تکلیف اس سے ہوئی تھی جب میں نے کہا تھا ارے بدو یہ تو بہت بڑا ہے میں کیسے پہنوں گی پچھلے کئی سال سے سنبھال کر رکھا تھا جب میں اس قابل ہو جاؤں گی تو اسے پہن کر دکھاؤں گی کتنا خوش ہوگا وہ یہ جان کر کہ کئی سال پہلے کی محبت میں نے اب تک سنبھال کر رکھی ہے مگر سزا ملتی ہے ناشکری کی لوکٹ ٹوٹ گیا اور سب مجھے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا کوئی بات نہیں اب کیا کروگی پھر اس کے سامنے رونی صورت لے کر اور ایک بار پھر وہ کہے گا ہائے کارزل کتنا ہی میرا دل تھا تمہیں اس لوکٹ میں دیکھنے کا کارزل نے لوکٹ واپس رکھا ریڈی ہے تو چلیں میڈم یہاں نکاح کے بعد پہنچنا ہے وہاں کاتف کارزل کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا جو اس کے سامنے تیار کھڑی تھی بعد میں کیوں ابھی چلیں کارزل نے بال سمیٹے تھے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ اپنی شادی میں نہیں لگ رہی تھی کاتف نے کارزل کو تسلی سے دیکھا تھا اپنی شادی پہ خوش نہیں تھی تابش کی شادی پر بہت خوش ہوں کارزل اور کاتف نے ایک زور دار کہکہ لگایا اب چلیں ورنہ ہمیں کوئی کھانا بھی نہیں پوچھے گا کاتف نے سرگوشی کی تھی بات تو ٹھیک ہے کارزل نے تزدیق کی تھی آگے تم لوگ تائی نے ترخ لہجے میں کہا تھا ایسا ہو سکتا ہے تائی جان کہ آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں ناممکن کاتف نہائیت عدب سے کارزل اور کاتف تائی جان کے جاتے ہی خوب کھل کر حسے تھے جنہیں تابش کی بری نظر لگ گئی تھی آگئی تم کارزل مبارک دینے آئی ہو کاتف بابا کے پاس پہنچا ہی تھا کہ تابش نے کارزل کو شکار کی طرح پکڑا وہ تمہارا نکاح ہے تو تائی جان نے تو تم میرے نکاح کا انتظار کر رہی تھی صحیح دراصل میں تمہارا انتظار کر رہا تھا وہ دراصل مجھے ایک ادھورہ کام مکمل کرنا تھا اور اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا تھا تابش نے نرم لہجے میں طفان کی خبر دی میں کچھ سمجھی نہیں تابش کیا کہنا چاہ رہے ہو کارزل نہ سمجھتے ہوئے بولی سمجھاتا ہوں تابش نے کارزل کو پکڑ کر اس کے سر پر گن رکھی تھی بلاؤ کاطف کو کارزل تابش نے اپنی گرفت مضبوط کی تابش پاغل تو نہیں ہو چھوڑو مجھے میں کہہ رہی ہوں کارزل چلائی اوہ ہیلو پاغل تو نہیں ہوگئے تم چھوڑو کارزل کو کاطف باقی سب کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا بہت شوک ہے نا تمہیں شادی میں آ کر گن دکھا کر دلہن لے جانے کا آج میں کہتا ہوں دو طلاق کارزل کو ورنہ ابھی کے ابھی جان سے جائے گئے تابش نے سختی سے گن کا رخ دوبارہ کارزل کی طرف کیا تھا جس سے وہ چلائی تھی طلاق یا موت تابش نے الفاظ دھرائے تھے تابش تم پاغل ہو گئے اور نشے میں ہو کیا کاطف غصے میں چلائیا تھا ٹھیک ہے میری نہیں تو تمہاری بھی نہیں تابش نے بات مکمل کی تابش بیٹا بات میری اور کاطف کی ہو رہی ہے خبردار کوئی بھی بولا تو تابش نے تایا کو ٹوکا تھا تابش میں جان لے لوں گا تمہاری کاطف اس کی طرف بڑھا تھا اس سے پہلے میں لے لوں گا تمہاری کاطف تابش مسکر آیا تھا تابش نہیں دیکھو بات سنو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں بات تو سنو یہ گن رک دو تابش سب آوازوں میں ایک آواز گولی چلنے کی آئی تھی کارزل تابش کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گیری تھی کارزل کارزل جہاں ہر جگہ تابش تابش ہو رہا تھا کارزل لگی تھی کارزل ہیران تھی تم ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی گولی نہیں لگی تھی ہاں جو آواز تم نے سنی تھی وہ ابراہیم تھا ابراہیم نے پولیس کو بلوایا تھا وقت پر گولی تابش کو ماری تھی انہوں نے بردن وضاحت کی تھی کیوں اس سے کیوں مارا وہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ بات کر سکے بعض اوقات کسی سے بات کرنے کے چکر میں ہی ہم کسی کو کھو دیتے ہیں بعض اوقات کسی کی موت ضروری ہوتی ہے تب ہی وہ دوسروں کے لئے عبرت بنتا ہے ابراہیم نے وضاحت دی تھی میں نے آج موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے کارزل مجھے لگا تھا کہ میں آپ کو دوبارہ کھو دوں گا میں کاتف بے اختیار ہویا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا میرے بچے مت کرو اللہ تم دونوں سے راضی ہو آمین بابا نے کاتف کو چھپ کر وائی اپنی زد میں صرف تابش یہ کارزل نے خود کلامی کرتے ہوئے بولا زد میں انسان اندھا ہو جاتا ہے سمجھتا ہی نہیں کیا کر رہا ہے مگر تب آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں مجود دل اندھے ہو جاتے ہیں تو انسان انسان نہیں رہتا اور جب لفظ اللہ کے الف سے شروع ہونے والا انسان انسان نہ رہے نہ تو خاک کے کاف سے شروع ہونے والے کفن میں دفن ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے